موسیقی 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 ڈبیا اس کے سامنے کی افسانے اسے تھام کر اسے کھولا اندر ایک حسین سیتی نگو والی انگوٹھی جگمگا رہی تھی تو تم یہ مجھے قید کرنے کے لئے لائے ہو اس نے خود پہننے کے بجائے انگوٹھی نکال کر علی کی جانیں بڑھا دی کہ وہ ہی اسے پہنائے علی نے اسے تھام کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی تم ساہرہ ہو جو مجھے قید کر چکی ہے کوئی طریقہ تو میرے پاس بھی ہو تمہیں قید کرنے کا خوبصورت انگوٹھی حسین ہاتھ کی زینت بن چکی تھی اور وہ اس کی زندگی کی ان کی محبت کی راہ میں کسی نے کوئی مزاہمت نہیں کی تھی گھر والوں نے خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کر لیا تھا یہ ان دونوں کی زندگی تھی اور اسے وساط گزارنے کا فیصلہ کر ہی چکے تھے تو ان کے گھر والوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا افضل علی کے گھر والوں کو بھی بے حد پسند آئی تھی وہ ان کی طرح آلہ اور اوچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی علی کے پاپا بیوروکریٹ تھے تو افضل کے ڈیڈی بھی ملونر تھے دونوں خاندان ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے تو ان کا رشتہ سب کی دلی آمادگی سے تیہ پا گیا تھا منگنی کے بعد انہیں اور آزادی مل گئی تھی ان کا کپل لف برڈز کے نام سے مشہور تھا اور وہ اس بات پر دل کھول کر ہستیا کرتے تھے کہیں سے انہیں میٹ فور ایچ ایڈر کا ٹائٹل سننے کو ملتا اور کہیں سے چاند سورج کی جوڑی کا اگر افضل حسین تھی تو علی بہت وجیح افضل ذہین تھی تو علی کمال کا حاضر تماغ دیکھو دنیا بھی کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لئے ہی بنے ہیں علی محضوظ ہوتا تھا دنیا کہے نہ کہے اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے ہمارا ماننا اہم ہے ہم مانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لئے بنے ہیں تو بس ہم بنے ہیں افضل کی بات پر وہ مسکرا دیا اور ہم مانتے ہیں تب ہی تو دنیا سے منوا کر چھوڑا ہے نا وہ ایک مان اور ادا سے کہتی علی کو بڑی پیاری رکھتی بہت دھوم نام سے ان کی شادی ہوئی تھی ان کے جاننے والوں میں کوئی ایسا نہیں رہا تھا جو شادی پر مدونہ کیا گیا ہو پیسہ تھا تو خوب شان و شوقت سے لگایا بھی گیا تھا ہفتوں ان کی شادی کے فنکشنز چلے تھے ڈھول کیاں مہندیا کسی شہ کی کوئی کمی نہ رکھی گئی تھی اور تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کوشش کی گئی تھی ڈیزائنر ڈریسز اور مہنگے پارلرز نے افضل کو کسی ریاست کی شہصادی بنا دیا تھا باقی کمی علی کی والہانہ نظروں اور جذبات لٹاتے ہاتھوں نے پوری کرتی تھی کہ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ نظر ہٹ ہی نہیں پھا رہی تھی مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اپنی شہدی پر اس قدر حسین بھی لگ سکتی ہے ورنہ میں بہت پہلے ہی شادی کر لیتا وہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے کہہ رہا تھا افضل کی مہندی سسجی مخروطی انگلیاں علی کے ہاتھ میں تھی اور وہ اس کی انگلی میں ہیرے کی نازد سی انگوٹھی پہنا رہا تھا اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا کہ تم جتنا رومانٹک ایز ای بائی فرنڈ تھے اس سے کہیں زیادہ ہزبن بن کر کر ہوگے وہ پہلے اس انگوٹھی پھر علی کی محبت کو دیکھتے ہوئے بولی ابھی تم جانتی ہی کیا ہو اس نے محبت سے اس کے ہاتھ پر بوسا دیا تھا شادی کے بعد وہ ہانی مون پر مہینے بھر کے لیے ترکی گئے تھے تم نے کیا مانگا نیلی مسجد کے دروازے سے پہاڑ نکل کر دونوں نے شاپر سے جوتے نکال کر ان شاپرز کو واپس جبے میں ڈالا وہ علی کی ہمراہ ایک طرف بنی سیڑھیوں پر جاکی بیٹھ گئی تھی تاکہ اپنے جوگرز کے تسموں کو باندھ سکے میں نے تو تمہارا ساتھ مانگا ہے لیکن میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں وہ نازم جی سے مسکر آ کر اس کی جانب دیکھنے لگی اس کے ماتے پر آئے بال اس کی خوبصورتی میں مزید اصافہ کر رہے تھے اور وہ اس لاپرواز سے انداز میں بے حد وجی لگ رہا تھا وہ گھنٹوں سے پیٹھ کر دیکھ سکتی تھی ہاں ساتھ ہو مگر ہمیشہ کے لئے ساتھ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ موت ہی وہ واحد شہ ہو جو ہمیں جدا کرتے وہ کتنی دیر علی کو اس بات پر دیکھتی رہی تھی جو اب مزید سے تسمیں باندھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا دونوں اب مزید کے آہنی دروازے سے باہر نکل کر پتھروں کی مضبوط روش پر چل کر ٹرام کی طرف چاہ رہے تھے تم اسی طرح ہمیشہ مجھے چاہتے رہو گے نا علی اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی ہاں اگر تم ہمیشہ ایسے ہی خوبصورت رہی تو وہ جواب میں اسے چھیڑ رہا تھا ٹرام کا ٹکٹ لے کر وہ اب سٹیشن پر کھڑائے اس کے آنے کے منتظر تھے وہاں ان جیسے بہت سے کپلز ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے آگے پیچھے گھوم رہے تھے مجھے لگتا تھا کہ میں تمہیں تم سے زیادہ چاہتی ہوں لیکن اب لگتا ہے کہ میں خلق تھی تم مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ چاہتے ہو ٹرام آ چکی تھی وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے شادی کو مہینوں گزرنے کے بعد بھی جیسے ان کا ہانیمون پیریٹ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا وہ ایسے ہی رومیو جولیٹ بنے لاپرباہی سے گھومتے تھے جیسے شادی سے پہلے گھوما کرتے تھے میں کبھی تمہیں بیوی کی روپ میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تم ہمیشہ میری محبوبہ ہی رہو گی وہ پیار سے کہتا تھا لیکن میں اب محبوبہ نہیں بیوی ہوں اور ہمیشہ بیوی ہی رہنا چاہتی ہوں کیونکہ جو حقوق بیویوں کے ہوتے ہیں گل فرینڈ کے تو نہیں ہو سکتے نا بیوی نام سنتے ہی مجھے وحشت ہونے رکھتی ہے یار ایسا لگتا ہے کوئی تھانے دار نہیں ہو جو ڈنڈا لے کر پیچھے بڑھ گئی ہوں اچھی بیزاری سی محسوس ہوتی ہے پاؤں میں اور بیڑی سی لگتی ہے وہ مسنوعی اداکاری تھی جس نے افزا کو ہسا دیا تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی اداکاری جب حقوق کا روح دھارے گی تو اسے بہت رڑائے گی اور جہاں تک حقوق کی بات ہے تو جنہوں نے حقوق نہیں دینے ہوتے وہ بیوی کو بھی نہیں دیتے کچھ تو بیویوں کے حقوق بھی گل فرینڈ کو ہی دے دیتے ہیں یہ سب تو انسان پر منحصر ہے وہ اس کی بات سے بھی سو فیصد متفق تھے اسی لئے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا مرد اس کے ساتھ یہی سب کچھ تو کرنے جا رہا ہے علی کے پاپا نے اپنے عصر رسوخ استعمال کر کے اسے ایک عالی عوضے پر لگوا لیا تھا اس کی پوسٹنگ لاہور ہوئی تھی اور وہ افزا کو بھی اپنے ساتھ لے کر ہی جانا چاہتا تھا ابھی جا کر جوائننگ دو کچھ وقت لگے گا میں تمہاری یہاں پوسٹنگ کروا دوں گا یوں بھی کراچی میں لاہور کے ساتھ کتنا فاصلہ ہے پاپا نے اسے تسلی دی وہ افزا کو چھوڑ کر قطعی جانا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ مجبور تھا آپ بھلے میری واپسی پوسٹنگ مت کروائیں لیکن افزا کو میرے ساتھ جانے کا بندوبست کروا دیں پس اس کے پاپا نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ ایسا ہی کریں گے اور بہت جلد کریں گے تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤگے میں تمہارے بنا کیسے رہوں گی وہ اس کے جانے کا سن کر روحانسی ہوگی میں جلد پاپا سے کہہ کر تمہیں بلوالوں گا بھلے گر ملے نہ ملے ہم کسی ریسٹ ہاؤس میں رہ لیں گے مگر ہم ساتھ ساتھ ہی رہیں گے بس کچھ دن اور انتظار کر لو پھر ہم ساتھ ہوں گے علی نے باپ کی بات مانتے ہوئے چپ چاپ لاہور جا کر جوائننگ دے دی مہینے بعد اسے باپ کے اثر و رسوخ کی بدولتی گھر بھی مل گیا تھا اور اس نے جلد ہی افزا کو اپنے پاس پلالیا اور اس ایک مہینے میں وہ کتنے چکر گھر کے لگا چکا تھا دن رات اس سے فون اور میسیجز کے ذریعے رابطے میں تھا اس سے افزا کو تسلی رہتی تھی کہ وہ اتنا مصروف ہو کر بھی اسے یاد رکھے ہوئے ہیں اس ایک مہینے میں مجھے احساس ہو گیا کہ تم میرے لئے ہرشتے سے زیادہ اہم ہو کوئی مجھے ویسے یاد آتا ہی نہیں تھا جیسے کہ تم کسی کو میں نے اتنا مز نہیں کیا جتنا کہ تمہیں کسی کے لئے میں اتنے گھنٹوں کا سفر تیکر کے نہ آتا کبھی جیسے تمہارے لئے آتا تھا اس ایک مہینے کی دوری نے جیسے انہیں اور قریب کر دیا تھا میں سوچتا ہوں کہ ہم اس شہر میں نئے ہیں اور اکیلے بھی ہمیں اپنے میل جھول میں اضافہ کرنا چاہیے یوں بھی یہ میرے کریئر کی سب سے ضروری بات ہے اس طرح ترقی جلدی ملتی ہے آج کل کے دور کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنی پی آر بڑھائیں کیا تم اس سب میں مجھے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہو ایک روز وہ کھانے کی میز پر افضا سے کہہ رہا تھا افضا اس کی بات سے سو فیصد متفق تھے تمہیں میری کس قسم کی ہیلپ چاہیے مجھے اپنے ایک کلیک کو کھانے پر مدو کرنا ہے اس کی بہت پیار ہے اس فیلم میں اس کے ذریعے مجھے آگے بڑھنے میں مدد ملے گی خود وہ کچھ عجیب سا ہے لیکن اس کی بیوی بڑی ٹیلنٹڈ ہے وہ بھی ساتھ آئے گی اور وہ خاصی شوقین مزاج ہے کھانا اور کمپنی ان کے میار کا ہونا چاہیے تاکہ ان سے تعلقات مضبوط ہو سکیں کیونکہ اگر رمیز کو خوش کرنا ہے تو اس کی بیوی کو خوش کرنا ہوگا اس نے علی کے کہنے پر ایسا ہی شاندار کھانا اور کمپنی دی تھی جو اس سے آگے بڑھنے اور تعلقات مضبوط کرنے کے درستے میں معاون ثابت ہو سکے اس راہ ڈینر پر افضا کو احساس ہوا تھا کہ علی نے یہ ڈینر رمیز سے زیادہ نیلم کی عزاز میں دیا تھا رمیز سے زیادہ اس کی نیلم سے دوستی دکھائی دے رہی تھی رمیز جیسے ایک عام سا کلیگ ہو اور نیلم ایک قریبی دوست بہت قریبی علی کے نزدیک وہ زندگی سے بھرپور عورت تھی اور عورتوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ وہ تھی حالانکہ افضا کو وہ پہلی ملاقات میں اچھی نہیں لگی تھی البتہ رمیز اس کے مقابلے میں کافی سلچھا ہوا لگا تھا افضا بہت حیران ہوئی کہ وہ دونوں ساتھ اتنے سالوں سے کیسے ہیں دونوں کی پرسنالیٹیز میں زمینہ آسمان کا فرق تھا ڈینر کے دوران نیلم اور علی ہی بولتے رہے اور وہ دونوں خاموش تھے اس نے اس سے پہلے علی کو کسی خاتون سے ایسے بے تکلف ہوتے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ اس رات نیلم سے ہو رہا تھا یا شاید یہ نیلم کی شخصیت تھی جو دوسروں کو اس سے بے تکلف ہونے پر مجبور کر دیتی تھی مطلب دوسرے مردوں کو تو میں خود کو گروم کرنے کی ضرورت ہے بلکل ویسے ہی جیسے نیلم نے خود کو کر رکھا ہے ایک روز اس نے افسا سے کہا لیکن میرے خیال میں میں خاصی گرومٹ ہوں وہ علی کی بات پر پہلے پہلے تو کچھ کہی نہیں پائی تھی کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ جملہ علی نے اس سے کہا ہے پھر اس نے جواب دیا تو بڑی مشکل سے اور دیر سے یہ تمہارا خیال ہے کہ جو کہ خاصا بوسیدہ ہے نجانے علی کو کیا ہو گیا تھا وہ تو اس کی ڈریسنگ سینس اور پرسنالیٹی کی ہمیشہ تعریف کرتا تھا بلکہ وہ کیا سب ہی اس کی تعریف کرتے تھے اس نے ہمیشہ ہی خود کو اپڈوٹ ڈیٹ رکھا ہوا تھا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں لیلم کی طرح بےہودہ ڈریسنگ کروں تو وہ میں کبھی نہیں کر سکتی میں خود کو ایکسپوز نہیں کر سکتی اگر یہی اپڈیٹ ہونا ہے تو میں اپڈیٹ ہی ٹھیک ہوں علی نے اس کے تلخی سے کہے جملے پر محض ایک نظر اسے دیکھا کہا کچھ نہیں افسانے نیلم کی اس ڈریسنگ کو نشانہ بنایا تھا جو اسے پہلے دن پہلی نظر میں ہی بری لگی تھی نیلم کی ڈریسنگ سے لگتا تھا کہ وہ ہر وہ کپڑا پہنتی تھی جو مردوں کے لئے دعوت نظارہ کا کام دے لیکن اس وقت افسوستن علم پر نہیں علی پر تھا جو ایک ایسی عورت سے اس کا موازنہ کر رہا تھا جس کا وہ شادی سے قبل مساک اڑایا کرتا تھا اب وہ ایسی عورتوں کی صف میں ہی اپنی بیوی کو کھڑا کرنا چاہتا تھا اس دن تو علی خاموش ہو گیا لیکن اب وہ علی جو اٹھتے بیٹھتے افسا کو اس کی ڈریسنگ سینس کو اس کی شاندار پرسنالیٹی کو سراتا تھا بری طرح افسا کو احساس دیدان لگا کہ وہ ہر لحاظ سے کہیں پیچھے رہ گئی ہے حالانکہ وہ کسی طور پر خود کو کسی سے کم نہیں سمجھتی تھی اور حقیقت بھی یہی تھی وہ گھر کی علی کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اسی طرح رکھے ہوئے تھی جسے وہ شادی سے پہلے تھی لیکن علی کو اب بہت سے اترازات ہونے لگے تھے جن کا اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ خود سے پہلے سے توجہ زیادہ دینے لگے اتنی کانشیس تو وہ اس دور میں کبھی بھی نہیں رہی تھی جب وہ اور علی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ساتھ گھومتے تھے نہ ہی اپنی منگنی کے دور میں لیکن علی کی بدلتی ترجیح ہاتھ نے اسے چونکا دیا تھا اور وہ ہر صورت اس کی بدلتی پسند کے ساتھ خود کو بدل رہی تھی ہاں ایک کام جو وہ نہیں کر پائی تھی وہ نیلم کی طرح ہر عام مردوں سے بے تکلفی اور بےہودہ ڈریسنگ تھی زندگی اب پہلے سے کافی بدل گئی تھی اب وہ عملی زندگی میں قدم رکھ چکے تھے نوکری اور شادی دونوں ذمہ داریاں اٹھانے کا نام ہوتا ہے لاپرواہی دکھانے کا نہیں برداشت اور قربانی کا نام ہوتا ہے اپنی من مانی کا نہیں یہی بات اب ان دونوں کے درمیان آنے لگی تھی تم اب ضروعت سے زیادہ گھر سے باہر نہیں رہنے کا کہ وہ جرہ کیے بنا نہیں رہ سکی کھانے کی میز پر پڑی تمام ڈیشنس یک دم علی کو بدمزہ لگنے لگی تھی اس نے اگلا نوارہ 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 چھوڑ دیا وہ ہفتے بعد دبائی سے واپس آیا تھا ہفتے پہلے محض دو دن کے لئے آفیس کے کام سے دبائی گیا تھا اور وہاں سے اسے پھر قطر جانا پڑ گیا ہفتے بعد وہ دونوں یوں اکٹے کھانا کھا رہے تھے بہت عرصے بعد اب سا نے اس کی پسند کی ہر ڈش خود بنائی تھی یہ دن اس کے لئے خاص تھا یہ رات اس کے لئے خاص بننے جا رہی یا تو یہ سب کچھ بننے جا رہا تھا یا سب بھی کرنے یہ فیصلہ آنے والے وقت نے کرنا تھا ضرورت پہ ہی گھر سے باہر رہتا ہوں ضرورت نہ پڑھے تو کیا ضرورت ہے مجھے گھر سے باہر رہنے کی اب ہی بھی آفیس کے کام سے گیا تھا اور جتنے دل لگے وہ بھی آفیس کے کام کی وجہ سے ہی لگ گئے برنا تم جانتی ہو کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اتنے دن ٹھہرنے کا تلخی سے جواب دیتے اس نے کوڑرنگ کو گھونٹ گھونٹ اندر اتھارا کیا اس ضرورت کا نام نیلم ہے اس نے تیکھی نگاہوں سے دیکھا مجھے شک کرنے والی بیویاں زہر لگتی ہیں اس سے بھینچے لبوں سے اس نے افسا کو دیکھا تھا میں ویسے بھی تمہیں اب زہر ہی لگنے لگی ہوں علی چاہے میں شک کروں یا یقین کیونکہ اب میں محبوبہ سے بیوی کے درجے پہ جو آگئی ہوں وہ درجہ جسے تم یوں ہی نفرت سے دیکھتے ہو جب تمہیں ایک بیڑی لگتا ہے اور بیڑی سے کبھی کسی انسان کو محبت نہیں ہوتی وہ ہمیشہ اس سے آزادی چاہتا ہے اس سب پکواس کا کیا مقصد ہے کیا تم نیلم سے ملتے ہو ہاں ملتا ہوں جیسے میں اپنے باقی دوستوں سے ملتا ہوں بلکل اسی طرح کیوں اب تمہیں نیلم سے ملنے پر بھی اعتراض ہے کیا وہ پہلے سے زیادہ ترشی سے بولا افزا کھانے کا چمچہ رکھ چکی تھی وہ بجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ان نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ علی بری طرح باکھلا گیا آج تک افزا کی ایسی آرپار ہوتی نظر سے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا روز ملتے ہو یا کبھی کبار وہ بس اسے دیکھ رہی تھی کبھی کبار افزا نے اس کی طرف دیکھنے سے اشتناب کیا کتنا کبھی کبار ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں اب علی کو احساس ہو رہا تھا کہ اتنی اس کی نظریں عجیب نہیں تھی جتنا اس کا انداز اور اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب اس کے سوالات تھے یہ کیسی بکواس ہے افزا وہ بلی طرح چڑھ چکا تھا سو چلا اٹھا یا کبھی کبار سے مراد دن میں کئی بار ہے تم یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو جس قسم کی تم حرکتیں کر رہے ہو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ صاف مکر گیا تھا یا اس کا خاصہ تک ہے وہ موقع پر مکر جانے والوں میں سے تھا اسی لئے شاید وہ اس محبت سے بھی مکر گیا تھا جو اس سے افزا سے رہی تھی افزا کو جیسے رونا آ گیا ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ تم اب بھی ایسا ویسا کچھ نہیں کیا لیکن شاید تم جلد ہی کر ڈالو گے اس نے خود کو رونے سے باز رکھا کھل کر کہو جو کہنا ہے مجھے یہ چوہے بلی کا کھیل سخت برا لگتا ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم کھل کر سامنے آؤ مجھے بھی یہ لکا جو بھی سخت چڑھاتی ہے مطلب کیا ہے تمہارا مطلب یہ ہے کہ ایک شادش دہ عورت سے ایک شادش دہ مرد کا یہ کس قسم کا تعلق ہے میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں ہم دوست ہیں اور بس اس نے دو ٹوک جواب دیا کاش واقع یہ بس ہی ہوتا اس نے دکھ سے سوچا مجھے بھی یہ لگا تھا کہ تم دونوں دوست ہو لیکن رمیز اس بات کو نہیں مان رہا کیونکہ اس کو کہنا ہے کہ یہ سب دوستی سے کہیں آگے کی بات ہے دوستی میں کوئی کسی کو اپنے آفیشل ٹور پر ساتھ نہیں لے کر جاتا اب میں رمیز کو کیا جواب دیتی وہ جیسے خود ہی مسکرہ دی ایک تنس پر ہی مسکرہ ہر جس نے علی کو فریز کر دیا رمیز کا نام سنتے ہی علی ہل تک نہیں سکا وہ بس خاموشی سے افزا کو دیکھ رہا تھا اس کی بات کو سمجھ رہا تھا یہ سب تم سے رمیز نے کہا ہے کتنی دیر لگی تھی اسے سوال کرنے میں افزا آپ کی بار خاموشی سے اسے دیکھتی رہی وہ منٹلی ڈسٹرپڈ انسان ہے اور تم کیا ہو علی اس کا لہچہ پہلے سے کہیں زیادہ سرد ہو چکا تھا سرد سے زیادہ زہریلا وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے بکپاس کر رہا ہے اور تم ہو کے اس کی باتوں کا یقین کر رہی ہو تم کس کی باتوں کا یقین کروں پھر تمہاری جو اپنے کیے سے مکر جاتا ہے دوسروں کو جھوٹو اور خود کو سچا کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا وہ غصے سے لب بھینچ کر چلایا تم سچ بھی نہیں بول رہے خیر میں نے تمہیں یہ بتانے کے لئے یہ بات شروع کی تھی کہ میں نے اپنے کچھ ٹیسٹ کروایا تھے چند دن پہلے میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں علی نے ہوا نب کوئی طرح اس کی طرف دیکھا تم کیا کر رہی ہو اسے لگاتا اس نے کچھ خلط سنا ہے ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے میں بہت عرصے سے تمہیں یہ بات بتانا چاہ رہی تھی لیکن اب تمہارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ تم تسلی سے میرے ساتھ بیٹھو اور میری بات سنو یا شاید اب تم مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جو اب لب بھیجے اسے دیکھ رہا تھا مجھے لگا تھا کہ تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی لیکن تم تو کسی صدمے کا شکار لگتے ہو تنزیہم مسکراتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہی تھی تم بہت اچھی دران جانتے ہو کہ ابھی فیملی پلان کرنے کا میرا کوئی رادہ نہیں تھا اور تم نے تم نے مجھ سے پوچھ بغیرہ کے لئے کیسے فیصلہ کر لیا تم نے میڈنسنس لینا کیوں چھوڑ دی وہ خصے سے چلایا ساتھ میں ساتھ پڑا گلاس بھی اس نے دمین پہ دے مارا تھا وہ کچھ اس قسم کا ریاکشن دے گا افزا کو اندازہ تھا شادی کے شروع کے دنوں میں ہی اس نے افزا کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی کے کم از کم پانچ سال تک اولاد نہیں چاہتا افزا تب قاموش ہو گئی تھی لیکن اب اسے پانچ دو کیا دو سال بھی گزارنے مشکل لگ رہے تھے اولاد کی خواہش ایک عورت کے اندر جسے خودکار عمل کی طرح کام کرتی ہے جس سے وہ کسی طور پیچھا نہیں چھوڑا سکتی افزا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کیونکہ یہ میرا حق ہے قانونی اور شرعی حق جسے تم کیا کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا جواباً وہ چلا کر بولی تھی مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے لیکن مجھے چاہیے ہم بعد میں بھی پلان کر سکتے ہیں نا آخر تمہیں کس چیز کی جلدی ہے وہ دبا دبا سا خور رایا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ افزا کا مو توڑ ڈالے جس نے بیٹھے بٹھائی اس کے لئے مشکل کری کر دی تھی میں اپنے اندر کی اس خواہش کو مزید نہیں دبا سکتی اور میں اپنے پیروں میں ایسی کسی زنجیر کا اضافہ نہیں کر سکتا افزا نے بھئی یقینی سے اسے دیکھا تھا تمہیں اپنی اولاد زنجیر لگ رہی ہے کیا تم مجھے گرلڈ فرنڈ بنا کر رکھنا چاہتے تھے کہ تم بیوی کے ہر حق سے مجھے تسبردار کر ڈالو جس میں سب سے اولین حق اولاد کا حق ہے اور اب بھی تم یوں ری ایکٹ کر رہے ہو جیسے یہ کوئی گناہ ہو میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مجھے فی الحال نہیں چاہیے یہ اولاد بس بہتر ہے کہ تم کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس چاہ اور وہ کرو جو تمہیں کرنا چاہیے افزا نے مزید بے یقینی سے اسے کچھ دیر تک دیکھا اور ایک جھڑکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اپنے پیچھے اس نے بہت سے برطنوں کی گرنے کی آواز ہوئے تھی لیکن اسے پرواہ نہیں تھی اب سب بگڑ چکا تھا پرات واقعی یادکار ثابت ہوئی تھی اسے جن دنوں میں اپنی پرگننسی کا پتا چلا تھا انہی دنوں میں اس کے موبائل پر رمیز کی کال آئی تھی وہ بہت خوش تھی اور اپنی اسی خوشی کو علی سے شیئر کرنے جا رہی تھی حالکہ وہ جانتی تھی کہ علی اس بات کو سن کر اس طرح کبھی خوش نہیں ہوگا جیسے وہ تھی لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ علی کو منا لے گی یہ ٹھیک تھا کہ اسے اولاد کی خواہش نہیں تھی لیکن اسے یقین تھا کہ وہ یہ بات سن کر جلد یا بدیر اپنا ہی لے گا تبھی رمیز کی کال نے اس پر ایک عجیب بات کا انکشاف کیا تھا یہ علی کے دبائی جانے سے ہفتے پہلے کی بات تھی بھابی علی کی ان دنوں کیا مصروفیات ہیں وہ سلام دعا کے بعد سیدھا اس موضوع کی طرف آ گیا تھا جس کے لئے اس نے فون کیا تھا آفیس کے کاموں میں یہ خاصہ بزی ہے رات میں بھی لیٹ آتا ہے اکثر اگلے ہفتے دبائی جا رہا ہے آفیس کے کسی کام سے کوئی اور ایسی تبدیلی جو آپ نے نوٹ کی ہو وہ چونکی تھی آپ کھل کر بات کریں بھائی علی اور نیلم میرا مطلب ہے کہ آپ سمجھ رہی ہیں نا وہ کہتے ہوئے ججک رہا تھا وہ نہیں سمجھ رہی تھی اس بات کو سمجھنے سے اپنے ذہن کو روک رہی تھی جو اس کا ذہنوں سے سمجھا رہا تھا وہ جس خدشے کو کتنے عرصے سے ڈال رہی تھی ایک بھیانک حقیقت بن کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا جسے اب وہ کسی اور کے موہ سے سن رہی تھی آپ کو کس نے کہا یہ سب میں نے خود ان دونوں کو ساتھ دیکھا ہے بہت بار نیلم تو اس قسم کی ہی عورت ہے بھابی جسے میں پچھلے سات سالوں سے مختلف مردوں کے ساتھ دیکھتا آ رہا ہوں وہ کبھی میرے ہی دوست ہوتے ہیں کبھی اس کے دوستوں کے دوست یا اس کے دوستوں کے شوہر میرے لئے کچھ نیا نہیں ہے لیکن علی وہ آپ کا گھر خراب کر رہی ہے علی کو سمجھائیں اپنا گھر بچائیں اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس عورت کے شوہر کے موہ سے ایسی باتیں سن رہی تھی جس کی علی دن رات تعلیفیں کرتا تھا لیکن وہ اسے کیوں بتا رہا تھا اپنی بیوی کو دو لگا کر صدارتا کیوں نہیں تھا اپنی بیوی کے اتنے آفیرز کو جان لینے کے بعد بھی خاموش تھا آپ ایسی عورت کے ساتھ رہی کیوں رہے ہیں جس کے اتنے مردوں سے ریڈیشن رہ چکے ہیں آپ کیسے ایسی عورت کو اپنی بیوی کا طور پر برداشت کر رہے ہیں وہ بہت حیران تھی اور اب اس نے اس سے اپنی حیرت کو چھپایا نہیں جا رہا تھا اس سے برداشت کرنا میری مجبوری ہے کیونکہ وہ کچھ ایسی باتیں جانتی ہے جو میں نہیں چاہتا کہ دنیا میرے بارے میں جانے اسی لیے اس جیسی عورت کو میں چھوڑ نہیں سکتا دوسرے لفظوں میں اس بلیک میلر کو برداشت کرنا میری مجبوری بن چکی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتی ہے وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بتا رہا تھا اور وہ آپ کو کیوں نہیں چھوڑ دیتی چھوڑ دے گی جس دن اسے مجھ سے زیادہ دولت مند انسان اپنانے کو تیار ہو جائے گا ابھی تک تو اس سے جو بھی ملتا ہے دل لگی کے لیے ہی ملتا ہے اپنانے کو کوئی تیار ہی نہیں ہوتا وہ تن سے ہس رہا تھا افسد تو مسکراتک نہیں زدی اور علی کیا وہ سیریس ہے اس نے کسی خواب کسی کیفت میں پوچھا تھا یہ میں نہیں جانتا لیکن آپ کو علی کو سمجھانا ہوگا اپنی گھر کو بچانا ہوگا ابھی بھی وہ علی کے ساتھ دبائی جا رہی ہے اور وہاں سے وہ دونوں قطر جائیں گے کیا آپ اسے محض دوستی کا نام دیں گی اور وہ بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی اس کا محبوب شوہر کیا کرتا پھر رہا ہے علی دو دن کا کہہ کر دبائی چلا گیا اور وہ پیچھے سے دعائیں کرتی رہی کہ کاش وہ دو دن بعد لوٹ آئے دو دن دبائی میں رہنے کے بعد اسے کال کر کے بتایا گیا کہ اسے آفس کے کسی کام سے قطر جانا ہے رمیز کی بات حرف پا حرف درست ثابت ہوئی تھی اسے سب کا یقین کرنا ہی پڑا تھا لیکن اب اسے آگے کیا کرنا تھا کیا وہ علی سے دو ٹوپ بات کرے یا وہ نیلم کو جا کے سبق سکھائے لیکن وہ نیلم سے جا کے کیا کہے گی بھلا یہ کوئی اکترفہ کہانی تو تھی نہیں نیلم کے ساتھ ست اس کا شوہر بھی اس کہانی کا حصہ تھا دکھو سے اس بات کا تھا کہ اس کا محبوب شوہر کسی اور کی ظلفوں کا آسیر ہو چکا تھا اور وہ بھی اس قدر جلدی ابھی تو ان کی شادی کو محض دو سال ہی ہوئے تھے اس نے اپنی روٹی محبت اور بیٹھرتے گھر کو بچانے کا تہائیہ کرتے علی سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا اگلے چند دن ان دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا اتنے دن نفذہ محض روتی رہی تھی اس نے کانا پینہ بھی ترک کر دیا تھا وہ علی اور اپنے کمرے میں سونے کے بجائے گیس ٹروم میں سوئی تھی یہ سب کچھ علی جانتا تھا لیکن اس نے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کی اسے اس بات سے بھی جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ اس سے اتنے دنوں سے بات ہی نہیں کر رہی مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ گھنٹے تم سے بات نہ کروں تو میرا دل بیٹھ جائے گا وہ یونیورسٹی کے دنوں کی بات تھی جیسے یاد کر کے وہ بہت روئی تھی اب چار دن گزر چکے تھے اور اس نے افضاد سے بات بھی نہیں کی نہ ہی افضاد نے اسے مخاطب کیا تھا ہائیری محبت کیسی پیاری یادیں چھوڑ جاتی ہیں جو بعد میں کھوڑے کی طرح لگتی ہیں اور پھوڑے کی طرح دکھتی ہیں آنکھ میں آئی نمی اس نے تنزیہ مسکراہت لی انگلی کی پورٹ سے ساف کر ڈالی تھی تم نے کیا سوچا ہے پھر ہماری زندگی کے بارے میں رات اس نے علی کی کمرے میں خود جانے کا فیصلہ کیا تھا وہ جو ان دونوں کا مشترکہ کمرہ تھا اب اسے بس علی کا کمرہ لگنے لگا تھا وہ وہاں کہیں نہیں تھی بھلے اس کا سامان جا بجا بکھ رہا تھا لیکن اس کا وجود وہاں نہیں تھا میں نے تم سے کچھ کہا تھا کہ تم نے وہ کیا بولتا اس سے جرہ کر رہا تھا تمہیں شرم نہیں آتی اپنی اولاد کا قتل کرواتے ہاں نہیں آتی اب تم اپنی یہ ڈرامے بازی بند کرو اور جو میں نے کہا ہے وہ کرو انتہائی ڈٹھائی سے اس نے افضاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تم نیلم کو چھوڑ دوگے اگر میں نے یہ کیا تو نیلم کہاں سے آگئی بیچ میں اس کا اس معاملے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بہتر ہے کہ اس کا نام مت لو نیلم ہی تو آئی ہے بیچ میں اس کا ہی تو سارا لینہ دینا ہے وہ نہ ہوتی تو ایسے نہ ہوتے پھر شاید محبت سے ہی سہی میں تمہیں منا لیتی اور اب شرط یہی کہے اگر میں تمہاری بات مانوں گی تو تمہیں بھی میری بات ماننا پڑے گی تمہیں نیلم کو چھوڑنا ہوگا اور وعدہ کرنا ہوگا کہ دوبارہ کبھی اسے تعلق نہیں رکھو گے بتاؤ تم ایسا کرو گے میں ایسا کچھ نہیں کروں گا کمال لٹائی تھی جو اس پہ ختم تھی تو پھر مجھ سے بھی ایسا کرنے کو مت کہو علی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تھپڑوں سے اس کا مولال کر ڈالے تم میری بات نہ مان کر اپنا گھر اور ہمارا رشتہ تباہ کر رہی ہوں افزا تڑا پٹی وہ کس رشتے کی بات کر رہا تھا جو وہ خود اپنے ہاتھوں تباہ کر رہا تھا وہ بھی ایک عورت کو بیچ ملا کر اپنے بچے کی قاتل بن جاؤں کیا اس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا کیا اس سے میرا تباہی کے کنارے کھڑا مکان جو کبھی گھر ہوا کرتا تھا بچہ آئے گا تم تو پھر بھی نیرم سے کنارہ نہیں کرو گے اسے نہیں چھوڑو گے وہ تو اب ہمارا درمیان ہی رہے گی تو پھر میں کیوں اپنے بچے کا قتل کروں تمہارے لیے میں کیوں اس کمزور رشتے کے لیے اتنی بڑی قربانی دوں سب کچھ میں ہی کیوں کروں چار مہینے وہ شکٹ ہوا تھا اس نے باقی کچھ نہیں سنا واحد کام کا جملہ یہی تھا جو اس نے سنا تھا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو اس کا غصہ اتنا تھا کہ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اس کا دل جہا کہ وہ افزا کا گلہ دبوچ لے اور اس نے گلہ دبوچ ہی لیا اور وہ انقریب تھا کہ اس کو دبا ہی ڈالتا تم نے میری مصروفیات کا فائدہ اٹھا کر مجھے دھوکی میں رکھا چھپایا مجھ سے اتنا عرصہ چھوٹی مکار دغا باز عورت افزا اپنے آپ اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی ایک جھڑکے سے اس نے اس مضبوط گرفس سے خود کو آزاد کروا لیا وہ بری طرح خانس رہی تھی خانستے ہوئے اس جانور نمائے انسان کو دیکھا جو اپنا غصہ کابو کرنے کی کوشش میں گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا اور ایک خاص سے اپنے ہی بالوں کو نوچ رہا تھا ہاتھ چھپایا ہے کیونکہ تم جیسے باپ اس قابل ہی ہوا کرتے ہیں کہ ان سے اولاد کی خوشی چھپائی جائے وہ خانستے ہوئے اسے کہہ رہی تھی جانتے ہو کیوں کیونکہ وہ اولاد کی خوشیاں کھا جانے والے ہوتے ہیں علی پھر سے اس پر چھپٹا لیکن اب کی بار افزان نے اسے پرے دھکیل دیا تم جو اچھے شوہر کبھی نہیں بن سکے اچھے باپ کیا بنتے بیوی تمہیں بیڑی لگتی ہے اور اولاد زنجیر تم تو کسی قسم کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہو تو شادی کیوں کی تھی مجھ سے بولو جواب تو کیوں شادی کی تھی جب یہی سب کچھ کرنا تھا مجھے برباد کرنا تھا میرا دل ہو جھارنا تھا اپنی اولاد کا قتل کرنا تھا تم جیسے مرد بیوی اور اولاد کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے مجھ چلائی تھی علی دوراہے پہ کھڑا تھا اور اس دور سے دیکھتا رہا اور سنتا رہا ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے تم سے شادی بلکل نہیں کرنی چاہیے تھی غلطی ہو گئی مجھ سے اب کیا کروں جب ہو گئی غلطی کیسے صداروں اس غلطی کو وہ یک دم جھپٹ پڑا تھا افضا وہیں سن کھڑی رہ گئی پترائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی کیا یہی سننا رہ گیا تھا بس وہ جو اسے زندگی کا حسین اتفاق کہتا تھا کیسے اسے بدترین حقیقت ہے رہا تھا جس محبت کا وہ دم بھرتا تھا اب کیسے نفرت سے اس کا اظہار کر رہا تھا جو بھی تھا اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا وہ نیلم کو پسند کرنے لگا ہے وہ تسلیم کر چکی تھی اسے اولاد کو مارنے کا کہہ رہا ہے وہ سمجھ رہی تھی اسے ایک طرف لگا رہا ہے وہ جان چکی تھی لیکن اس کی محبت کو بڑی غلطی کہہ کر نفرت سے تھوک رہا ہے یہ ماننے کو وہ تیار نہیں تھی وہ سب کی توقع کر سکتی تھی سوائے اس ایک چیز کے اس غلطی کو صدارنا چاہتا ہوں تب ہی نیلم کو زندگی میں لائیا ہوں اور اب میں اسے کسی قیمت میں نہیں چھوڑوں گا افضاء کتنی دیر بے یقینی سے دیکھتی رہی اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو وہ تم ہو افضاء احمد وہ یکدم افضاء سے افضاء احمد ہو گئی یکدم زندگی اتنی بدل گئی تھی اگر کسی کو اس گھر سے میری زندگی سے دفع ہونا ہے تو وہ تم ہو اگر تم نے اس بچے کی صدقی تو دل سے تو وہ نکال ہی چکا تھا اب زندگی اور گھر سے بھی اسے دور کرنا تھا اب رہی کیا گیا تھا لیکن نہیں اتنی آسانی سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا وہ کیسے اتنی آسانی سے سب کچھ چھوڑ سکتی تھی ہر شہ سے دستبردار ہو سکتی تھی یہ زندگی تھی ان دونوں کی زندگی کوئی سٹیج کا ڈراما نہیں کہ ایک اچھا نہ ہوا تو چلو اگلے کے اچھے ہونے کی امید رکھتی ہوں مت کرو یہ سبری وہ اکتم پکھل گئی شاید یہی مسلحت کی آخری کوشش تھی جو اسے اپنانا تھی عورت گھر بچانے کے لئے آخری حد تک کوشش کرتی ہے وہ مرد کی طرح ایک وار میں گھر تباہ کر نہیں ڈالتی اسے بھی یہی کوشش کرنی تھی علی اسی طرح غصے سے بھرا کڑا تھا اس کی طرف اب دیکھ تک نہیں رہا تھا شاید وہ دیکھے جانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اس کے لئے ہم پھر سے پہلے جیسے ہو سکتے ہیں نا وہ جیسے بھیک مانگنے پر آ گئی تھی اپنی ساری انائز نے کچل ڈالی تھی اپنے گھر اس رشتے اور اپنی محبت کے لئے دیکھو ہماری اولاد بیٹی بھی ہو سکتی ہے اسے تمہاری ضرورت ہوگی اپنے باپ کی مجھے تمہاری ضرورت ہے اپنے شہر کی ایسے ہمارا گھر مت خراب کرو تم میں اور وہ کتنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اسے اپنا آپ بھیکاری لگ رہا تھا ایک بڑے گھر کی بیٹی ایک بڑے گھر کے بیٹے سے بڑی چیز کتنی چھوٹی بن کر مانگ رہی تھی مجھے اولاد خاص کر کے بیٹی نہیں چاہیے بلکل بھی نہیں چاہیے اسے میری ضرورت ہوگی تمہیں میری ضرورت ہوگی لیکن مجھو تم دونوں کی ضرورت نہیں ہے اب وہ پتھر بنا کھڑاتا اور وہ اسے موم کرنا چاہ رہی تھی یہی غلط کر رہی تھی بیٹی کو بیچ ملا کر تم مجھے بلک میل نہیں کر سکتی ہاتھ جوڑ کر پاؤں پڑ کر مجھے میرے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتی نیلم کو میں کسی قیمت میں نہیں چھوڑ سکتا اور تمہاری اولاد کو کسی قیمت پر اپنا نہیں سکتا اب تم اس بارے میں سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں اس گھر میں میرے ساتھ رہنا ہے یا چلے جانا ہے اس سب کا دارمدار تمہارے فیصلے پر ہے ایک بات یاد رکھ نہ کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تم اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی جسے فرق پڑے گا اور تم خود ہوگی افضائی اقدم خاموش ہو گئی بے یقینی شوق اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی وہ کتنی بڑی بات کتنی آسانی سے کہہ گیا تھا نہ صرف وہ کہہ گیا تھا بلکہ کہہ کر پاہر بھی نکل گیا تھا اس کی ساری کوششیں جھاک ثابت ہوئی تھی وہ اسے سب صاف سمجھا گیا تھا کہ وہ نیلم کو نہیں چھوڑے گا اپنی اولاد کو نہیں اپنائے گا جیسے وہ سر اثر اس کی اولاد کہہ کر چلتا بنا تھا دونوں رستے اس کے لئے ناقابل قبول تھے کہ وہ اب علی کے لئے ناقابل قبول ہو چکی تھی وہ اب اپنے کمرے میں کھڑی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی بلکل میکینی کی انداز سے چند ضرورت کی چیزیں اپنے ٹرالی بیگ میں رکھ رہی تھی اب اس کے لئے کچھ اہم نہیں رہا تھا کہ وہ ہر شئے اپنے ساتھ لے کر جاتے بس جو ضروری تھا وہ لے جا رہی تھی کچھ کپڑے کاخصات اور زندہ رہنے کے لئے سانس وہ جو کہتا تھا کہ اسے چاہنے کے لئے بس ایک ہی وجہ کافی ہے اور وہ محبت ہے تو اس نے اسی ایک وجہ کو بے وجہ تمام کر ڈالا تھا اب جہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہی تھی محبت ہی نہیں رہی تھی وہ کمرے سے ٹرالی بیک گھسیٹ کر اب باہر لے جا رہی تھی باہر کہیں کوئی نہیں تھا علی شاید اس سے پہلے گھر سے جا چکا تھا وہ اب اپنے بیک سمیت گاڑی میں بیٹھ چکی تھی گھر کو مڑ کر اس نے ایک پار بھی نہیں دیکھا تھا جو اپنا نہیں رہا اسے اب کیا دیکھنا جس محبت کے بارے میں وہ اس سے پوچھتا تھا کہ وہ کہیں سے مکر تو نہیں جائے گی آج وہ اس محبت سے خود مکر گیا تھا گاڑی گیٹھ سے باہر جا رہی تھی وہ جو کہتا تھا کہ ہمارا گھر ہم سے ہے اور ہم ہماری محبت سے اس نے ہم کوئی الگ کر کے اب تم اور میں بنا ڈالا تھا اب نہ کوئی گھر باقی تھا نہ محبت گیٹھ کے مناظر تیزی سے گزر رہے تھے جیسے زندگی کے دو برس تیزی سے گزر گئے وہ جو کہتا تھا کہ تم نے مجھ پر کوئی تلسم کر ڈالا ہے افسرہ میں تمہاری خید میں ہوں تلسم کا اثر زائر ہو چکا تھا وہ آزاد ہو چکا تھا اور وہ جو کہتا تھا کہ تم میری زندگی ہو اور میں کبھی تمہارے بنا رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اس نے زندگی بنا رہنے کا اور زندہ رہنے کا انتظام کر لیا تھا اپنی ساری سوچ بدل ڈالی تھی اور نئی سوچوں میں نئی زندگی میں وہ کہیں نہیں تھی بس سب تمام ہوا محبت زندگی اور افسرہ بھی زندگی کا ایک باپ سب سے اہم باپ روبہ زوال ہوا اس کے والدین اس کے سسرال والوں سے رابطے میں تھے دونوں خاندانوں کے لئے یہ سب سے حیران کن بات تھی دونوں طرف ہی ایک جیسی پریشانی تھی ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یکدم علی کو کیا ہو گیا ہے اور افسرہ سمجھانے ہی پا رہی تھی کہ یہ سب یکدم نہیں آہستہ آہستہ بتدریج ہوا ہے وہ بہت پہلے سے بدلتے بدلتے اب مکمل بدل چکا تھا آزم صاحب نے علی کو فون کر کے ٹھیک تھاک ناراسکی کا اظہار کیا تھا اسے ہر طرح سے دھمکایا تھا آگ کرنے کا بھی کہا تھا لیکن وہ کسی طور اپنے فیصلے سے پیچھ رٹنے کو تیار نہیں تھا وہ انقریب نیلم سے شادی کر رہا تھا نیلم اور رمیز میں اطلاق ہو چکی تھی اور اطلاق نیلم نے اپنی مرضی سے لی تھی رمیز کو بھلا کیا اطراز ہو سکتا تھا وہ تو کب سے اسے چھوڑنا چاہتا تھا یہ تو نیلم ہی تھی جو اس کی دولت کے سبب اس سے چھپکی بیٹھی تھی اب اسے علی کی صورت ایک بہتر آپشن نظر آیا تو اس نے رمیز سے پیچھا چھوڑا لیا نجانے کیسی بلاؤں سے چمٹ گئی ہے کہ وہ کسی طور مانی نہیں رہا موم نے افسوس سے سر ہلایا ہاں وہ خوبصورت اور بے باک بلا تھی اس کے مقابل اب کوئی عورت نہیں ٹھہر سکتی تھی اور افسا تو کبھی نہیں افزا نے بس موم کو دیکھ کر سوچا تھا تم ہی اپنا گھر چھوڑ کر آگئیں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا افسا اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا یہ سہرش تھی جو اس کی بڑی بہن تھی وہ ضرور مقابلہ کرتی اگر کہیں مقابلہ ہو رہا ہوتا وہ تو بلا مقابلہ ہی ہار چکی تھی کم از کم علی نے تو اسے یہی باور کروایا تھا کہ اس کا انڈیرم کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں گھر والا اس کا اپنا نہیں رہاتا تھا وہ کس حیثیت سے گھر کو اپنا کہتی کس حق سے اس میں رہتی تم دونوں کی محبت تو مثالی تھی پھر یہ سب کیسے ہو گیا یہ زہرش تھی اس کی یونیورسٹی فیلو ان کی محبت کی گواہ وہ تو سوچ رہی تھی خود کے ایسی محبت مثالی محبت کا ایسا مثالی انجام یہ سب کیا ہو گیا اس کا جواب تو وہ خود بھی جاننا چاہتی تھی کاش کوئی اسے یہ بھی بتا دیتا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا یہ کیوں ہوا تھا کوئی اپنا شہر کسی دوسری عورت کے لئے کیسے چھوڑ سکتا ہے اس کے بھائی نے کہا تھا یہ وہ نہیں تھی جو اپنا شہر کسی دوسری عورت کے لئے چھوڑ آئی تھی یہ تو اس کا شہر تھا جس نے کسی دوسری عورت کے لئے اسے چھوڑ دیا تھا وہ ہستے ہستے رو دی تھی اپنی کمائیگی کا احساس اور بڑھ گیا تھا نجانے کتنے لوگ تھی اور کتنی باتیں تھی جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی وہ کس بات کا جواب دیتی اور کس بات کا نہیں اسے کسی بات کا کوئی جواب معلوم ہی نہیں تھا جتنا باقی سب حیران تھے اس سے کہیں زیادہ وہ خود حیران تھی جتنا باقی سب نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہوا کیا ہے وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی نہ کوئی شکوانہ شکایت نہ وہ روتی تھی نہ وہ سوچتی تھی سب منجمد ہو گیا تھا اس کی آسو اس کی سوچیں اس کا دل اور حفظہ خود بھی جس دن اسے علی اور نیرم کی شادی کی خبر ملے اس روز وہ بے تہاشہ روئی شاید اب تک اسے امید تھی کہ یہ سب خواب ہے اور کبھی بھی اس کی آنکھ کھل جائے گی پھر سب کچھ اسے ٹھیک ملے گا پہلے جیسا شاید اسے لگتا تھا کہ علی بتل جائے گا وہ اپنا فیصلہ واپس لے گا اور آکر کہے گا کہ بدھو بن گئی نا کیسا مزات کیا میں نے کہ ہلا ڈالا اس کی محبت اسے واپس لے آئے گی شاید اسے خوش فہمی تھی کہ اس کے گھر سے چلے جانے پہ وہ اس کی کمی محسوس کرے گا دو سال سات رہنے سے ایک دوسرے کی جو عادت پڑ گئی تھی وہ عادت ہی اسے مجبور کر دے گی نہ جانے کتنے شاید تھے جو یوں ہی بیچ میں رہ گئے تھے کہیں کچھ نہیں ہوا تھا ہوا تھا تو بس اتنا کہ اب وہ پہلی بیوی اور گزشتہ محبت بن کے رہ گئی تھی اور نیلم دوسری اور موجودہ محبت میں زندہ کیسے رہوں میں زندہ کیسے رہوں گی بس اس روز اس نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا تھا تب ہی اس کی وجود میں موجود ایک دوسرے وجود نے انگڑائی بھر کر اس سے بتایا تھا کہ وہ زندہ کیوں اور کیسے ہے اسے زندہ رہنا تھا کیونکہ اسے زندہ رکھا گیا تھا اس کے لئے ہے جس کے لئے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا ہماری زندگی میں بس ایک ہی رشتہ تو نہیں ہوتا جس کے لئے ہم جیتے ہیں دوسرے بہت سے رشتے بھی ہوتے ہیں جن کے لئے ہمیں جینا پڑتا ہے اور زندہ رہنا پڑتا ہے اور اس کے پاس بھی اب ایک ایسا رشتہ موجود تھا اب بھلے میں بیوی رہوں یا نہیں میں ماں رہوں گی اور مجھے اسی ایک رشتے کا ساری زندگی سوچنا ہے آنکھ میں آئے سب ہی آنسوں اس نے باہر ڈالے تھے آخری بار اس شخص کے لئے جو اس کا شہر تھا جس سے اب مزید اس کا شہر نہیں رہنا تھا میں طلاق چاہتی ہوں اس نے کئی ہفتے گزرنے کے بعد ایک روز خود سے علی کو فون کیا تھا جب اس شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو وہ اس کے نام کا ٹیک لگا کر کیوں گرتی کیوں دنیا کو رکھانے کے لئے کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور ایک عدد شہر رکھتی ہوں اس کا نام لیے لیے گھومتی وہ اپنے ماں باپ پر کبھی بوجھ نہیں بنے گی نہ وہ اس کے گھر پر بھاری تھی نہ والدین اور بھائیوں کی چیک پر اس کی اپنی پروپرٹی تھی جس سے وہ استعمال کر سکتی تھی اس کے طلاق لینے کے اس فیصلے میں اس کے باپ اور بھائیوں نے اس کی تائید کی تھی جب وہ اسے رکھنا ہی نہیں چاہتا اور نہ ہی رہنا چاہتی ہے تو ختم کریں اس رشتے کو بڑے بھائی نے ڈیٹ سے کہاں ڈیٹ بھی ہی سوچ رہے تھے لیکن وہ عفضہ کی طرف دیکھ رہے تھے جو اب بھی خاموش تھی وہ اس سلسلے میں اس کی رائے جاننا چاہتے تھے کیونکہ اب تک وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا جاتی ہے تم کیا کہتی ہو عفضہ کیا تم واپس جانا چاہتی ہو کیا تم علی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جو تمہارے ہونے والے بچے کا باپ ہے ڈیٹ نے اسے پوچھا تھا میں اس تعلق پر فاتحہ پڑ چکی ہوں اب میں واپس کیوں جاؤں گی اولاد میری ہے اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں وہ اسے تھوک چکا ہے کسی گناہ کی طرح تو میں دوبارہ کیوں اپنی اولاد کی تصل کروانے اس کے پاس جاؤں تو پھر میں خلا کا نوٹس بھیجوا دیتا ہوں ڈیٹ اس فیصلے پر پہنچ گئے تھے نہیں وہ مجھے تلاق دے دے گا میں جانتی ہوں آپ کو کسی قسم کے نوٹس بھیجوانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے کہیں زیادہ وہ اس رشتے کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوگا بڑی تکلیف محسوس کی تھی اس نے اس جملے کی ادائی کی میں اسی رات افزا نے اسے کال کی تھی گھر چھڑنے کے تین محباد اور نیلم سے علی کی شادی کے دو محمد اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں اسے تمہاری آخری خواہش سمجھ کر ضرور پورا کروں گا اس نے ایک سے دوسری بات نہیں کہی تھی افزا کا دل اندر ہی اندر ہو رہا تھا لیکن باہر سے وہ ساکت رہی تھی کسی پتھر کے طرح وہ کتنے خوشی خوشی اس کی آخری خواہش پوری کرنے پر امادہ ہو گیا تھا ایسے اس رشتے کو اتار کر پھینک دینا چاہتا تھا جیسے کسی گلے پڑے وجود کو کدھا جھکا ڈالتا ہے ابھی طلاق نہیں ہو سکتی تم میری بیٹی کی پیدائش کے بعد مجھے طلاق بھیجوا دینا اس نے میری بیٹی پر زور دیا علی نے سب سن کر خاموشی سے فون رکھ دیا اپنی اس تظلیر پر وہ اس رات بہت ترپی تھی بہت روئی تھی اس کی حیثت بس اتنی سی تھی ایک بار بھی اس شخص نے اس تعلق کو قائم رکھنے کی بات نہیں کی ایک بار ہی صحیح اسے کہتو دیتا کہ وہ سشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتا وہ اسے طلاق نہیں دینا چاہتا جھوٹا ہی صحیح وہ مان تو رکھ لیتا رحمت کی پیدائش کے ٹھیک پینتالیس دن کے بعد طلاق کی فاقصات اس کی ہاتھ میں تھے جس سے بس وہ کسی صحیحفے کی طرح اسبر کیے جا رہی تھی روئے بغیرہ سبحائے بغیرہ وہ پہار سے نہیں اندر سے رویا کرتی تھی پہار سے جی کر نہیں اندر سے مر جایا کرتی تھی کتنا آسان ہوتا ہے اتنے مضبوط رشتے کو ختم کر ڈالنا بس دو بول بنا دیتے ہیں اور دو بول بگاڑ دیتے ہیں لیکن انسان دل کا کیا کرے جس میں کہیں کچھ جڑیں گڑسی جاتی ہیں محبت کی وہ کئی کئی بار اس کاغذ کو نکال کر پڑھا کرتی تھی جو رشتے جسم میں کسی کانٹے کی طرح پیوست ہو جائیں کہ بس چھپتے اور دکھتے رہیں انہیں نکال کر الگ کر دینا ہی اچھا ہوتا ہے کم از کم آپ کو درد نہیں رہتا پھل آخر کورے دو ماہ بعد اس کاغذ کو اذبر کرنے کے بعد اس نے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا بلکل ایسے ہی جیسے اس کا رشتہ تقسیم ہو چکا تھا اب اور نہیں رونا مجھے مجھے اپنی بیٹی کے لیے آگے بڑھنا اور جینا ہے زندگی اس ایک رشتے پر ختم نہیں ہو گئی زندگی ایک نئے رشتے پر شروع ہونے جا رہی ہے اس نے خود کو مضبوط کرنے کا سوچا تھا وہ ماں تھی اسے اب مضبوط ہی رہنا تھا میں پہلے آنا چاہتا تھا لیکن سوچا کہ تم ابھی عدد میں ہوگی رمیز اس سے ملنے کراچی آیا تھا اس کے سامنے بیٹھا تھا اس سے افسوس کر رہا تھا اس نقصان پر جو اس کا ہوا تھا دونوں کی ایک سی کہانی تھی ایک کشہ اور دوسرے کی بیوی لیکن فرق تھا بہت فرق تھا جس کہانی کی اختتام پر وہ مر گئی تھی اس کہانی کی اختتام پر وہ جی اٹھا تھا جس حقیقت کو اسے قبول کرنے میں بہت دقت اور وقت لگا تھا اسے وہ نہ جانے کب سے اس خوشی کا انتظار تھا اور ایک خوشی کی طرح قبول کیے پیٹھا تھا نیلم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی اسے بس میرے پیسے سے پیار تھا اسی لئے اس نے مجھ سے شادی کی تھی چلو وہ یہ کہہ کر خود کو سمجھا تو سکتا تھا تسلی دے سکتا تھا لیکن وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی علی نے بڑی غلطی کی ہے تمہیں چھوڑ کر اس نے نیلم کو چنا ہے ہیرے کو چھوڑا ہے میرے نزدی کے گھاٹے کا سوڑا ہے اب اسے فرق کیا پڑتا تھا بھلے وہ ہیرہ ہو یا خوط ہو مرجان ہو یا نیلم اب تو وہ بس خاک ہی رہ گئے تھے لیکن میں وہ شخص بننا چاہتا ہوں جو نفی کا سوڑا کرے پتھر کے بدلے ہیرہ چن لے افزا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا کیا تم اسے شادی کرو گی افزا افزا نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کے دماغی حالت پر شبہ ہو گیا ہو اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ ڈالی اس نے جب وہ دونوں شادی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں وہ اس کے تاثرات کو سمجھ رہا تھا تب ہی کہہ دیا کیا آپ یہ شادی اس لے کرنا چاہتے ہیں کیا آپ علی سے بدلہ لے سکیں نیلم کو تڑھا سکیں اسے یکدم غصہ آگیا بھلا اس سے شادی کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے ہرگز نہیں میں بس تم سے بنا کسی سبب اور وجہ کے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ جو رشتے بلا وجہ بنتے ہیں یہ آگے چل کر بڑا دکھ دیتے ہیں ایک بار تمہیں دھوکہ کہایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا ہی دھوکے باز ہے ایک بار اعتبار ٹوٹے تو دوبارہ اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے مجھ پہ اعتبار کرو میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں اسے نام دینا چاہتا ہوں اس کا باپ بننا چاہتا ہوں جب اس کا سگا باپ اس کا باپ نہیں بن سکا تو آپ کو کیا پڑی ہے اس کا باپ بننے کی وہ تلف ہو گئی اولاد کے لئے میں اتنے سالوں سے تڑپ رہا ہوں افضا اب مجھے کسی ایسی عورت سے ہی شادی کرنا ہے جس کی اولاد ہو اس کی اولاد کو میں اپنی اولاد کہہ سکوں اپنی اولاد بنا سکوں وہ جیسے اسے اور حمد کو اپنانے کے لئے تیار ہو کر آیا تھا بہتر ہوگا آپ کسی ایسی عورت سے شادی کرنا ہے جو آپ کو آپ کی اولاد دے سکے اس طرح جب آپ کی اپنی اولاد ہوگی تو آپ اسے پرائی اولاد سے انصاف نہیں کر سکیں گے وہ دوسرے لفظوں میں اسے انکار کر رہی تھی ایسا ہو سکتا اگر تو نیلم کو کیوں اتنے عرصت تک پرداشت کرتا کب کا اسے طلاق دے کر کسی عورت سے شادی کر کے خوش باش زندگی نہ گزار رہا ہوتا افضا نے اسے ناسم جی سے دیکھا تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں نیلم کے بارے میں سب جان لینے کے باوجود اس کے ساتھ کیوں رہ رہا ہوں اسے چھوڑتا کیوں نہیں تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ میں باب بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں اور اس بات کو اپنے طور سے کیش کرا کر میری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتی تھی میری کمی کا ڈھنڈورا پیٹ کر میری خود اعتمادی کو مار ڈالنا چاہتی تھی میں اسی بات سے ڈرتا تھا اسی لئے اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا تم سے شادی کی بھی یہی وجہ افضا کہ میں رحمت چاہتا ہوں لیکن اس سے محروم ہوں میں کبھی باپ نہیں بن سکتا لیکن میں باپ بننے کا ایک راستہ جانتا ہوں جو اپنا رہا ہوں جسے ماں کے ساتھ باپ کی محبت بھی چاہیے تم دونوں میری ضرورت ہو افضا جب میں تم دونوں کو اپنا لوں گا تو تم دونوں میرے ہو جاؤ گے ایک رشتہ بہت سے رشتے کو جوڑ ڈالے گا میں اتنی جلدی اتنے بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی رمیز نے اسے وقت دیا تھا کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے جبکہ فیصلہ اس نے اسی وقت کر لیا تھا کہ اسے رمیز سے شادی کر لینی چاہیے اسے اپنی بیٹی کو ایک باپ کا نام دینا چاہیے رمیز بخوشی اس کے لئے تیار تھا تو وہ کیوں رحمت کے لئے یہ فیصلہ نہ کرتی وہ کیوں اپنی جھوٹی اناکل عبادہ اڑھے پھرتی اسے اپنے لئے رحمت کے لئے زندگی کو آسان بنانا تھا محبت کے لئے نہ صحیح رحمت کے لئے ہی صحیح اسے رمیز کا ساتھ اپنانا تھا یہ تم نے کیسی گھٹیا حرکت کی ہے اس کی رمیز سے شادی کے ہفتے بعد ہی علی نے اسے کال کی تھی وہ بری طرح چلا رہا تھا میں نے ایسا کیا کیا ہے سوائے ایک شادی کے وہ کون تھا جو اس سے وضاحت طلب کر رہا تھا تمہیں شادی کے لئے یہی شخص ملا تھا ہاں جیسے تمہیں شادی کے لئے بس وہی عورت ملی تھی اس نے اٹھنڈے سے انداز میں اپنی بالوں کی لٹکو لپیٹتے ہوئے کہا تم جانتی تھی کہ وہ نیلم کا شہر رہا ہے تب بھی افزا کو بری طرح سے ہسی آگئی یہ کونسی غیرت تھی جو اب امر رہی تھی ہاں تب بھی جب تم نے نہیں سوچا کہ تم کسی کے شہر ہو نیلم کسی کی بیوی ہے تو میں کیوں کسی کے بارے میں سوچوں میں نے اس سے شادی کا فیصلہ تب کیا جب وہ کسی کا شہر نہیں تھا نہ میں کسی کی بیوی تھی اور تب بھی میں غلط ہوں تم نے شادی کا فیصلہ تب کیا جب تم کسی کے شہر اور نیلم کسی کی بیوی تھی تب بھی تم ٹھیک ہو علی آزم تم ہوتے کون ہو تو مجھے ہی جتانے والے کہ میں نے غلط کیا یہ میری زندگی ہے اور اس کے تمام فیصلوں کا حق بھی صرف میرا ہے بلکل اسی طرح جس طرح تمہاری زندگی کے سب بھی فیصلوں کا حق صرف تمہارا ہے تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لئے رمی سے شادی کیے کیا میں جانتا نہیں ہوں وہ خصے سے پاگل ہو رہا تھا اول تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن اگر کیا بھی ہے تو بہت اچھا کیا اس سے بدلہ لینے کی نیت سے اس نے شادی نہیں کی تھی یہ سچ تھا لیکن اب اسے اپنے فیصلے پر بہت زیادہ دمانیت کا احساس ہو رہا تھا علی کا یوں تڑپناوں سے عجیب طرح سے مزا دے رہا تھا وہ اس شادی سے بے سکون تھا اس بات سے اس سے سکون مل رہا تھا میں جانتا ہوں اس رمیس کو اس نے ہم دونوں سے بدلہ لیا ہے مجھ سے اور نیرم سے وہ مجھے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر میں نے اس کی بیوی سے شادی کی ہے تو اس نے میری بیوی سے شادی کر لی ہے مونیرم کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس عورت کو اپنا رہا ہے جسے اس کا شہر چھوڑ رہا ہے تم نے ایسے شخص سے شادی کیسے کر لی تم شاید مجھے دکھانا چاہتی کہ تم اس مرد سے شادی کرو گی جس کی بیوی نے تمہارے شہر سے شادی کی ہے دیکھنا یہ شادی کتنی ناپائدار ثابت ہے بس چند دن اور بس یوں ہی رمیس کو لگے گا کہ اس کے انتقام کی آگ تھنڈی ہو گئی ہے وہ تم سے رشتہ ختم کر لے گا تب تمہیں احساس ہو کہ تم نے کس قدر غلط پیس لگیا ہے اس سے شادی کر کے افضاء ایک پل کو ڈر گئی تھی اگر ایسا ہی ہوا جیسا علی کہہ رہا ہے تو کیا ہوگا کیا وہ ایک بار پھر تماشا بن جائے گی پھر سے ایک مرد کی ہاتھ تو تباہ ہو جائے گی پھر سے ایک گھر پا کر بے گھر ہو جائے گی اس نے علی کی اس کال کے بعد دن رات اللہ سے دعائیں کی تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو ایک بار برا ہو جانے کے بعد آگے سب کچھ اچھا ہی ہے وہ اتنی بری بھی نہیں ہے کہ اسے بار بار دھوکہ ہی ملے افضاء بہت ڈر گئی تھی ہر پل اسے یہی دھرتہ لگا رہتا تھا کہ ابھی رمیز آئے گا اور اسے علی کی طرح اس رشتے سے آزاد کر دے گا لیکن پورا سال گزرنے کے باوجود بھی ایسا کچھ نہیں ہوا اس کی دن رات کی دعائیں عجیب طرح سے خبول ہوتی دکھائی دے رہی تھی رحمت سے وہ اتنی محبت کرتا تھا کہ شاید ہی علی کا بھی کر پاتا وہ آفیس سے گھر آ جانے کے بعد اپنا سارا وقت رحمت کو دیتا تھا اسے اٹھائے پھر تھا اسے کھیلتا کودتا گود میں اٹھا کر اسے سلانے کے لئے کمرے کے چکر لگاتا رہتا وہ رحمت کی آنکھ میں کبھی آنسوں نہیں آنے دیتا رات رات بھر اس کے ساتھ جاگتا تھا بیماری میں افضاء کے بجائے وہ اس کا خیال رکھتا تھا افضاء اسے کہیں زیادہ وہ محبت دیتا تھا رحمت کو جو اس کا باپ اسے نہیں دے پاتا تھا رحمت بھی افضاء کی نسبت دن بدن رمیز سے زیادہ معنوس اور قریب ہوتی جا رہی تھی افضاء اس بات پر جتنا شکر کرتی کم تا کہ اس بن باپ کی بچی کو اس باپ کا سایہ مل گیا تھا رمیز ایک اچھا باپ ہونے کے ساتھ ہے اچھا شہر بھی ثابت ہو رہا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افضاء کو احساس ہونے لگا کہ وہ اس کا علی سے کہیں زیادہ بڑھ کر خیال رکھتا ہے بعض باتوں میں علی اور اس کا کوئی میچ ہی نہیں تھا علی بہت سی باتیں محس کہتا تھا کرتا نہیں تھا جبکہ رمیز عملی قدم اٹھانے پر زیادہ یقین رکھتا تھا علی کی محبت میں شدت تھی لیکن وہ ایسے پانی جیسی تھی جو تیز بہاو کا ہوتا ہے گرتا ہے اور بھہ کر آگے نکل جاتا ہے پیچھے اپنے نشان نہیں چھوڑتا بہمیز کی محبت ہلکی بندہ باندی کسی تھی جو آہستہ آہستہ مٹی پی گرتی ہے اور جسپ ہو کر اسے سراب کر دینے والی ہوتی ہے آباد کر دینے والی خوشحال لی لانے والی ایک محبت نے اسے تباہ کر دیا تھا اور ایک محبت نے اسے پھر جینا سکھا دیا تھا محبت کے خلاقوں محبت نہیں بھر ڈالا تھا محبت کے خلاقوں محبت ہی بھرا کرتی ہے وہ پشلی محبت کو کھو کر اس محبت کو پا کر بے حدمت مائم تھی اور ایک بھر پور زندگی گزار رہی تھی جس پھر اس کی پشلی زندگی اور پشلی محبت کی کوئی چھاپ نہیں رہی تھی اس کی پور سکون زندگی میں انتشار کا پہلا پتھر پندرہ سال بعد گرا تھا جب اسے ایک روز مال میں اچانک علی دکھائے دیا وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ ایک اور عورت تھی جو نیلم نہیں تھی افزا نے علی کو پہچان لے لیکن وہ اس کے ساتھ چلتی اس عورت کو نہیں پہچان سکی گزرتے وقت نے علی پر کوئی ایسا خاص تاثر نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اسے پہچان نہ پاتی پھر انسان اپنے ستم گر کو کیسے بھول سکتا ہے وہ بھی نہیں بھولی تھی اسے دیکھ کر بھی افزا نے دیکھا کر دیا اور آگے بڑھ گی علی تک تک اسے دیکھ چکا تھا اور اپنے ساتھ موجود اس عورت کے کان میں کچھ کہہ کر افزا کے پیچھے آیا تھا افزا رکو وہ اس کے این سامنے آگ کھڑا ہوا ہلکے بھولے رنگ کی پینٹ پر اس نے ہلکے آسمانی رنگ کی برینڈڈ شرٹ پہن رکھی تھی افزا رک کر اشنبی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی علی کی نظروں میں اس کے لئے گہری شناس آئی تھی اپنا آیت تھی لگاوٹ اور بہت خوشتہ جو سمجھ نہیں پا رہی تھی مجھے پہچانا نہیں کیا میں علی ہوں وہ بھلا اسے کیسے نہ پہچانتی جس نے اسے تباہی کی آخری حد پہ لے جا کے کھڑا کر دیا تھا وہ اسی طرح سرد اور اشنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی مجھے لگتا تھا کہ اب تم مجھے کبھی نہیں مل سکو گی میں کتنے عرصے تک تمہیں ڈھونتا رہا ہوں میں نے تمہاری فیملی سے بھی تمہارا ایڈرس نکلوانے کی پوری کوشش کی لیکن کوئی مجھے تمہارے بارے میں کچھ بتانے کو ہی تیار نہیں تھا رمی اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اچانک یوں مجھے مل جاؤ گی شاید میرے دعائیں خبور ہو گئی ہیں شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا ہے وہ بہت پرجوش تھا جیسے برسوں کا بچھڑا کوئی بہت پیارا مل گیا ہو عرصان قدر حیرت سے اس کے انداز اور لہجے میں موجود خوشی کو محسوس کیا اتنے برسوں بعد آخر اسے حفظہ کی ملنے کی اس قدر خوشی کیوں ہو رہی تھی وہ کب سے اتنی پیاری ہو گئی تھی اسے کہ وہ اس کی ملنے کی دعائیں مانگتا رہا تھا اور اب مل جانے پر خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا یہاں کینیڈا میں کب سے ہو وہ ایسے دوستانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا جیسے وہ اپنا اور اس کا ماضی پھول چکا ہو پانچ سال سے وہ لوگ رمیز کی ریٹائرمنٹ لے لینے کے بعد کینیڈا منتقل ہو گئے تھے رحمت کی ہائر سٹڈیز کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا دکھیں پاکستان سے کسی دوسرے ملک منتقل ہو جانا چاہیے اور ایک وجہ سامنے کھڑا شخص بھی تھا کہ وہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ وہ انسان زندگی کسی موڑ پر بھی رحمت سے ملے اس سے مل کر اس سے اپنا کسی قسم کا تعلق ظاہر کریں میں ابھی پچھلے پانچ سال سے ہی تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم وہاں سے یہاں آگئی ہو جہاں میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں میری بیٹی کیسی ہے افزا افزا اس کے مو سے یہ آخری جملہ سن کر بری طرح چونکی وہ اس سے اس بچی کی بات کر رہا تھا جس کے وجود کو وجہ بنا کر وہ دونوں الگ ہوئے تھے اس اولاد کو میری کہہ رہا تھا جسے وہ پندرہ سال پہلے اس کی اولاد کہہ کر ٹھوکرا چکا تھا تم کس بیٹی کی بات کر رہے ہو کم از کم میں تمہاری کسی اولاد کو نہیں جانتی اس نے تنافور بڑھے لہجے میں گا اور آگے بڑھ گئی وہ اب اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی وہ جلد دس جلد اس سے دھور بھاگ جانا چاہتی تھی میری بات سنو افزا میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں پلیس مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے اور کیسی ہے وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا لہجے میں بیچینی تھی اور اس بیچینی سے وہ قدم قدم اس کے آگے بڑھ رہا تھا تمہاری نہیں میری بیٹی وہ میری بیٹی ہے اور تمہارا سایہ بھی میں اپنی بیٹی پر نہیں پڑھنے دینا چاہتی تمہارا اس بچے سے کیا تعلق ہے وہ میری بھی بیٹی ہے نا تم اس سے میرا تعلق نہیں توڑ سکتے یہ تعلق تو تم نے خود توڑ دیا تھا میں نے نہیں اس وقت میں پاگل تھا غلطی ہو گئی تھی مجھ سے لیکن میں پاگل نہیں ہوں اور نہ ہی میری کوئی غلطی کرنے کا ارادہ ہے پلیس افزا مجھے میری بیٹی سے ملوا دوں میں پچھتے پانچ سال سے پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے کے لئے تڑپ رہا ہوں وہ میری اکلوتی اولاد ہیں مجھے ایسی سلامت دو مجھے اس سے یہ حضور مت کرو افزا چوکی مجھ سے غلطی ہوئی کہ نیلم کو تمہارے مقاملے میں جنا کہا تم اور کہا وہ تم دونوں کا کوئی میچ ہی نہیں تھا افزا نے اس کے بارے میں اس سے تنزیہ مسکرا کر دیکھا ہاں کہاں میں تھی اور کہاں وہ میں رمیز جیسا اچھا انسان ڈیزرف کرتی تھی اسی لئے اب میں اس کے ساتھ ہوں اور وہ تمہارا جیسا گھردیاں مارتی اسی لئے وہ تمہارے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے وہ مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے اس نے مجھے کچھ نہیں دیا نہ گھر نہ سکھ نہ وفا کچھ نہیں اولاد تک نہیں اس کے لہجے میں اپنے لئے ہمدردی تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ بھی اس سے ہمدردی جتا ہے اس پر ترس کھائے لیکن افزا کو نہ اس سے ہمدردی تھی نہ ہی اس پر ترس آیا تھا وہ اسی قابل تھا جس گھر کے سکر سکون کو لات مار کر وہ نیلم کے پاس گیا تھا وہ بھلا اس سے مل بھی کیسے سکتا تھا جس اولاد کو تو وہ تھوک کر گیا تھا وہ اسے کیسے مل سکتی تھی وہ خود کیا تھا جو وفا کے لئے تڑپ رہا تھا جو کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ اچھا ہوا تھا یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی اور اسی سب کے وہ لائق تھا نیلم کے جانے کے بعد میں نے ایرم سے شادی کی لیکن اس سے بھی میری کوئی اولاد نہ ہو سکتے پھر ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ چھ سال پہلے ہونے والے کار ایکسیڈنٹ میں میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہوں دیکھو مجھے کیسی سزا ملی ہے قدرت کی طرف سے جب قدرت نے مجھے اولاد دینا چاہیے تو میں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا اور جب میں نے اولاد چاہیے تو قدرت نے مجھے دینے سے انکار کر دیا وہ جیسے رودھونی کو تھا پھر بھی عفضہ کو اس پر ترس نہیں آیا اسے اس شخص پر کبھی ترس آ بھی نہیں سکتا تھا واحد جسپہ جو وہ اس شخص کے لئے محسوس کر سکتی تھی وہ نفرت کا تھا یہ سب مجھے بتانے کا مقصد عفضہ کا لہجہ خنوص سر تھا دیکھو میں اپنے کیے پر سزا پا رہا ہوں نا اور اس سزا مجھے قدرت دے رہی ہے تم نے جو کچھ کیا اس کی سزا قدرت ہی دے سکتی ہے مجھے میری بیٹی سے ملنے دوں میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اسے گلے لگا کر اولاد کی تھندک پانا چاہتا ہوں وہ اب جیسے بھیق مانگ رہا تھا ایک وقت تھا کہ یہی بھی ایک عفضہ نے مانگی تھی اب وہ مانگ رہا تھا اس نے کتنی بے رحمی سے کہا تھا کہ اسے اب عفضہ نے اور اس کی بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں کیسے اب وہ اسی عفضہ کے آگے اس کی بیٹی کے لئے ہاتھ جھوڑا تھا اسی بیٹی سے ملنے کو ترس رہا تھا وہ نہیں جانتی کہ اس کا باپ کوئی اور ہے وہ رحمی اس کو ہی اپنا باپ سمجھتی ہے اور میں کبھی اسے بتانا بھی نہیں چاہتی کہ اس کے باپ تم جیسے گھڑیاں انسان ہیں براہ مہربانیوں سے اپنے وجود سے انجانی رہنے دو تو بہتر ہے تم نے اس سے میری شناخت کو چھپایا ہے وہ یوں بھی یقین ہو رہا تھا جیسے اس کی اولاد ہونا رحمت کے لئے کوئی قابل فخر احساس ہو تو کیا اسے میں یہ بتاتی کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیا کیا میں اسے یہ بتاتی کہ اس کا باپ کسی گالی کی طرح اس کے وجود کو اس کی ماں کے موبر مارگر چلتا بنا کیا تم سے جوڑی کوئی بھی چیز ایسی تھی جو میں اپنی بیٹی کو بتاتی وہ پھٹ پڑی اس کی آواز اتنی اوچی تھی کہ ارد گرد کے لوگ مر کر انہیں دیکھنے لگے لیکن اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی تو میں اسے سچ بتانا چاہیے تھا کہ اس کا باپ میں ہوں پھر وہ فیصلہ کرتی کہ وہ اپنے سوتیلے باپ کو اپناتی ہے یا اپنے اصلی باپ کے پاس جانا چاہتی ہے ڈیٹائی کل بھی اس شخص پہ ختم تھی اور آج بھی اس شخص پہ ہی ختم تھی میں نے جس دن اسے سچ بتانا نہ لی آزم اس دن میں اسے پورا سچ بتاؤں گی آدھا نہیں اس دن وہ اپنے سوتیلے باپ کو مزید چاہے گی اور اپنے اصلی باپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گی مجھے ایک بار اس سے ملنے کی اجازت دیدو وہ میرا حق ہے اور تم مجھے اس سے نہیں رکھ سکتے وہ منت کر رہا تھا یا دھونس جما رہا تھا یہی تمہاری حق میں بہتر ہے اور اچھا ہے وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئے تم مجھ سے میرا حق نہیں چین سکتی وہ سجادہ دیکھ کر پیچھے سے چلایا تھا افزا نے اپنے قدموں کو مزید تیز کر لیا وہ جلد از جلد اس شخص سے دور ہونا چاہتی تھی جو کسی بھوت کی طرح اس کے رستے میں کھڑاتا اور کسی سائی کی طرح اس کی بیٹی کی تاک میں تھا افزا کے منع کرنے کے باوجود وہ شخص اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر تکا پہنچاتا اب وہ پوری ڈٹھائی سے اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا اس کی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا اور اس پر اپنا حق جتا رہا تھا رمیز اور وہ غصے اور بیبسی سے اپنے گھر میں اپنے چھتے لے بیٹھا دیکھ رہے تھے رمیز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو دھکے مار کر اس کے گھر سے باہر نکالتے لیکن یہ مسئلے کا حال نہیں تھا وہ رحمت سے کہیں باہر بھی مل سکتا تھا اور باہر مل کر اس کا برین واش کر سکتا تھا اسے سچی جھوٹی کہانیاں سنا کر افضاء اور رمیز کے خلاف بھڑکا سکتا تھا میں ایک بار تمہیں انکار کر چکی تھی پھر تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی نکلو یہاں سے ورنہ میں پولیس کو کال کروں گے تو موارے گھر آ کر ہمیں زبردستی گھس کے بیٹھ گئے ہو اور ہمیں حرس کر رہے ہو میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں اور میں اس سے مل کر پھر چلا جاؤں گا یہ شرافت کی زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کیا اور اگر پولیس کو بلوانا ہے تو بلوالو میں بھی یہ ثابت نہ کر دوں کہ اس کا اصلی باپ میں ہوں تو کہنا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا اور نہ ہی اس کا ہلنے کا کوئی ارادہ تھا کس بیٹی سے ملنا چاہتے ہو تم جس کا نام بھی شاید تمہیں معلوم نہیں ہوگا اگر اتنی محمد امر رہی ہے نا بیٹی کی تو اس پر رحم کھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ لڑکی ساری زندگی یہ ہی سمجھ دی رہے کہ رمیز اس کا باپ ہے اب تم یہ بتانے آئے ہو کہ تم اس کے باپ کو اس کی شخصت کو تباہ کرنے آئے ہو اس کے ماں باپ کو اس کے نظروں میں جھوٹا ثابت کرنے آئے ہو اس کے اعتبار کی دھجیاں اڑانے آئے ہو کیا وہ وجہ نہیں جاننا چاہے گی کہ تمہاری جگہ رمیز کیوں ہیں تب تم اسے کیا بتاؤ گے کونسی کہانی سناو گے کہ کس مجبوری کے تحت تم نے اسے اور اس کی ماں کو چھوڑا تھا اتنا ہی خیال ہے بیٹی کا تو اس پر احسان کرو یہاں سے چلے جاؤ اس نے خاموشی سے افزا کی باتوں کو سنا تھا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کی طرف دیکھا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے افزا نے تعصف سے اسے دیکھا تمہیں ایک ایسے انسان سے بحث میں سرکھا پا رہی اور اس نے پندرہ سال پہلے بھی نہ تمہاری سنی تھے نہ ہی پرواہ کی دی وہ اب بھی نہ تمہاری سن رہا ہے نہ اسے کوئی پرواہ ہے اس سے محض اپنا مفاد عزی سے بہتر ہے کہ ایسے شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے رمیز نے افزا کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اسے سمجھانا چاہا یہ رحمت کو ہمارے خلاف کر دے آئے گا یہ رحمت کو ہمارے خلاف بھڑکائے گا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ اس نے اس طرح سے چلے آنے میں کیسے تباہی مچائی ہماری زندگی تباہ کر دے گا یہ رحمت کی زندگی میں تباہی لے آئے گا وہ رو رہی تھی اور رو دینے کو تھی اس کے گھر کا سکون اس کے دل کا سکون برپاد ہونے جا رہا تھا اگر ہم نے رحمت کی طرف پر تچھ طریقے سے کیا تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ بھی کسی ایسے شخص کی اور ایسے انسان کی باتوں کا یقین نہیں کرے کہ جس سے رشتوں کا پاس ہی نہ ہو رمیز نے روتی بھی افزا کا ہاتھ تھام کر اس کو سمجھاتے ہوئے تنفر سے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹے اس شخص کو دیکھا جو کبیز کا کولیک افزا کا شہر اور اسی لمحے رحمت کا باپ تھا ماما آپ لوگ یہاں اس لون میں کیا کر رہے ہیں ہم تو کچھ دیر تک مووی کے لئے نکلنے تھا نا سامنے پتھروں کی روش پر چلتی پندرہ سارے لڑکی پونیڈل کو ہلاتے ان کی طرف آ رہی تھی افزا نے پہلے رحمت کو دیکھا پھر رمیز کو وہ دونوں خاموش تھے اور علی اقدم رحمت کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا میری بیٹی وہ فطرت جذبات سے آگے بڑھا تھا افزا اسے روکنے کو آگے بڑھی لیکن رمیز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے ہوئے سر کے اشارے سے نفی میں سر ہلا دیا افزا بے بسی سے ہونٹ بھیج کے رہ گئے علی نے فوراں رحمت کو چھپٹ کر گلے سے لگا رحمت نے حیرت سے اسے دیکھا اور خیرہ رحمت حالت میں اسے پیچھے کیا علی نے اسے بغور دیکھا اس کی آنکھیں اور ناکھ بلکل اس جیسی تھی باقی وہ افزا سے مشابہت رکھتی تھی بیٹا میں تمہارا ڈیٹی ہوں وہ بہت پرجوش سا ہو کر کہہ رہا تھا اسے ایک جملے نے پیچھے کھڑے رمیز اور افزا کو تڑپا ڈالا رمیز نے کرب سے آنکھیں مون لی تھی افزا نے غصر سے مٹھیاں بھینچ لی کون ہے آپ اور کیا کہہ رہے ہیں وہ حیران کھڑی اس شخص کی دماغی حالت کر شبا کر رہی تھی میں تمہارا باپ ہوں بیٹا تمہارا اصلی باپ علی آزم رمیز وہی سامنے بیٹھ گیا رحمت نے ماں کی طرف دیکھا ماما یہ کیا کہہ رہے ہیں کون ہے یہ افزا نے آکے بڑھ کر رحمت کی ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر اندر لے جانے لگی تم ایسے میری بیٹی کو اندر نہیں لے کے جا سکتی وہ بیچ میں آیا مجھے رحمت سے بات کرنی ہے پھر تم اپنی بات کر لینا افزا اسے پرے دھکل کر رحمت کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گئی علی وہی رمیز کے برابر میں بیٹھ گیا ماما وہ انکل کیا کہہ رہے تھے رحمت پریشان ہو کر افزا سے پوچھ رہی تھی پندرہ سال بعد کوئی آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو کر راکی شناخت کو مشکوک بنا دے تو کیسا لگتا ہے اسے بھی ویسا ہی لگ رہا تھا ادم تحفظ کا شکار وہ بہت پریشان سی ماں سے پوچھ رہی تھی میری بات خور سے سنو رحمت وہ شخص جو باہر کھڑا ہے وہ تمہارا باپ ہے تمہارا حقیقی باپ وہ انسان جو تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنا تھا لیکن اس نے تمہیں قبول نہیں کیا تھا تمہیں جس شخص نے قبول کیا وہ تمہارا بابا رمیز ہے جنہوں نے تمہیں پالا تمہیں پیار دیا تمہارے سارے لار اٹھائے وہ رمیز ہیں تمہارے پیارے بابا وہ شخص نہیں جو اب خود کو تمہارا باپ کہہ رہا ہے تم سمجھ رہی ہونا اور وہ نہیں سمجھ رہی تھی پھر بھی ہامے سر ہلا رہی تھی وہ میرا پہلا شہر تھا تمہارا باپ رمیز میرے دوسرے شہر ہیں وہ ہمارا ماضی تھا اور رمیز ہمارا حال ہے وہ پھر سے ہامے حامل آنے لگی حالانکہ اس کا سر منوز نہیں ہو چکا تھا جس سے ہلانے میں وہ اسے بڑی دکت کا سامنا کرنا پا رہا تھا اس نے ہمیں گھر سے اپنی زندگی سے الگ کر دیا کیونکہ وہ تمہیں نہیں چاہتا تھا وہ تمہارے وجود سے انکاری تھا کیا تم سمجھ رہی ہو وہ سمجھ رہی تھی تب ہی رو رہی تھی افزانے اسے پیار سے گلے لگا لیا رحمت ماں کی گلے لگتے ہی کھل کر رونے لگی اب اس سے سچائی چھپادا ہماکت تھا سو افزانے اسے سب کچھ ساف ساف بتا دیا رحمت پترائی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی سائیں سائیں کرتے کانوں سے انہیں سن رہی تھی حرف حرف لفظ لفظ اب وہ تم سے ملنے آیا ہے کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تمہارے سوا وہ تمہیں جھوٹی سچی بہت سے کہانیاں سنائے گا تمہارا دل بھیلائے گا تمہیں بس اپنی ماں کی بات کا یقین رکھنا ہے اپنے بابا کا مان رکھنا ہے تم ایسا کروگی نہ میری پیاری بیٹی آنکھ سے شلکتے آنسوں کو اس پیاری بٹی نے صاف کرنے کی زہمت بھی نہیں کی اور نہ ہی سر ہلا سکی تھی وہ اب اٹھ کر کھرکی کے پاس چلی آئے تھی جہاں سے لان کا منظر واضح تھا اور وہ ساتھ پیٹھے ان دونوں انسانوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے باپ تھے ان دونوں انسانوں میں سے اسے اپنا باپ تلاش کرنا تھا اپنا اصلی باپ اسے اب اپنے باپ سے ملنے جانا تھا اس باپ سے جو پندرہ سال بعد اس کا باپ بن کر اس کی زندگی کا سکون برباد کرنے چلا آیا تھا اسے اس باپ کی کہانی بھی تو سننا تھی اس باپ کی کہانی اس کی ماں کی کہانی سے مختلف تھی جس میں سوائے اپنے دفعہ اور اس کی ماں کی خطا کی کوش نہیں میں قصور وار تھا لیکن مجھ سے زیادہ قصور تمہاری ماں کا تھا وہ چاہتی تو اپنا گھر بچانے کی پوری کوشش کر سکتی تھی نیلم کا قبول کر سکتی تھی اس کے ساتھ گزارہ کر سکتی تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر الگ ہونا پسند کیا وہ محض نیلم کی بات کر رہا تھا رحمت کی نہیں وجہ نیلم کو بنا رہا تھا رحمت کو نہیں وہ نیلم کو قبول کر بھی لیتی تو آپ کی شرط کیسے قبول کرتی یہ وہ محض سوچ سکی تھی کہا نہیں تھا ابھی اس نے بولنا نہیں تھا محض سننا تھا وہ خود گھر چھوڑ کر گئی تھی میں نے اسے نہیں نکالا تھا نہ میں نے اسے جانے کا کہا تھا یہ سراسر اس کا اپنا فیصلہ تھا تو برا میکیو بن گیا وہ اپنے کے سب جملوں سے مکر گیا تھا جنہوں نے اس کی ماں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا تھا یہ رشتہ توڑنے پر مجبور گیا تھا وہ جملے بھی شاید اس کے نزدیک مزاکھی تھے جیسے یہ رشتہ ہاں آپ نے صرف انہیں یہ کہا تھا کہ اس گھر میں رہنے کے لیے انہیں آپ کی بات ماننا ہوگی مجھے مارنا ہوگا اور بس اسے نکالنا نہیں کہتے لیکن اسے بسانا بھی نہیں کہتے وہ سب ہی اب تک اندر ہی اندر اس کو خود پل رہا تھا اس نے بول دیا اپنے باپ کو نہیں کہا اپنے دل میں کہا ایک بار جانے کے بعد وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں ہے کیونکہ وہ لوٹنا ہی نہیں چاہتی تھی وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی وہ مظلوم بن گیا تھا اور اس کی ماں کو ظالم بنا ڈالا تھا خود بے قصور تھا سارا قصور اس کی ماں کا تھا وہ یا آپ رحمت نے لب بھینچ لی ہے اس نے مجھ سے خود طلاق مانگی تھی میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا کوئی رستہ آپ نے چھوڑا تھا ان کے لئے اس نے شاید پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ وہ اب مجھ سے طلاق چاہتی ہے اسی لئے اس نے میری شادی پر کوئی مضاہمت نہیں کی اس نے میری شادی کے فوراں بعد مجھ سے طلاق مانگ لی اس سے پہلے وہ جو بھیک مانگ کر آئی تھی اور آپ نے دینا گوارہ نہیں کی تھی طلاق تو فوراں دے دی میں بھی ایسی عورت کو کیسے بس آتا جو خود بسنا ہی نہیں چاہتی ہو اور وہ کیوں بسنا نہیں چاہتی تھی اس کا مجھے جواب بہت جد مل گیا تھا وہ رمیز سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس نے یہی کیا اپنی عدت کے ختم ہوتے ہی اس نے رمیز سے نکاح کر لیا سامنے کھڑے مرد نے اپنی طرف مضبوط کرنے کے لئے آسان کام کیا تھا ایک عورت پر الزام لگا دیا تھا تو آپ چاہتے تھے کہ وہ ساری عمر آپ کے نام پر بیٹھی رہتی ماتم مناتی رہتی مرد اپنی چھوڑی بھی عورت کو کبھی ہستا اور بستا ہوا نہیں دیکھ سکتا یا آخری جملہ سوچ کر وہ مزید کوئی صفائی اور وضاحت سننے کے موڈ میں نہیں تھی اس انسان کے پاس اپنے حق میں دینے کے لئے جھوٹی صفائیوں اور اس کی ماں کو دینے کے لئے بہت سے الزام تھے جو اب اسے نہیں سننے تھے اس کے سامنے اس کی ماں کی گزشتہ پندرہ سالہ زندگی تھی اور سامنے کھڑے شخص کی زندگی کے پندرہ گھنٹے بھی نہیں تھے پھر وہ کیسے اپنی ماں کی کسی بات پر اعتبار نہ کر دی اور اس شخص کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان لیتی ٹھیک ہی ہوگی اس کی ماں بھی قصور وار لیکن اس کا کیا قصور تھا کہ وہ پندرہ سالہ سے بخبر رہا بیویوں کو تو بہت مرد چھوڑ دیتے ہیں اولاد کو کون ایسے چھوڑتا ہے بیوی کو تو طلاق دیکھ کر رشتہ ختم کر ڈالا تھا تو اسے ایک اس خاتے میں ڈالا تھا اس شخص نے پھر وہ کیسے ایسا بیچارہ بن کر کھڑا تھا کہ جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو جیسے اس کے سارے حساب صاف ہوں اس کی ساری کہانی میں سرے سے رحمت کا کوئی تذکرہ تھا ہی نہیں وہ اپنا گناہ چھپا کر اس کی ماں پر گناہوں کا سارا ملبہ ڈال چکا تھا خود ہر قسم کے الزام سے بری اور ذمہ ہو کر مظلوم بنا کھڑا تھا اور اس کی ماں کو ظالم بنا چکا تھا اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں وہ اصل بات پر آگئی شخص کا مقصد جاننا چاہتی تھی کہ پندرہ برس بات بچ کے تلاش میں وہاں کیوں آیا تھا اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا اس پر کون سا حق جتانے آیا تھا پندرہ سال بعد اسے دھتکاری بھی بیٹی کیسے یاد آگئی کیسے اسے یاد آگیا کہ وہ کسی کا باپ بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے باپ کے طور پر قبول کر لو میری مجبوریوں کو سمجھ کر میرے ساتھ چلا رحمت نے اس خودخورت شخص کو دیکھا جو اس کا باپ تھا میری کوئی اولاد نہیں ہے ایک تمہارے سوا تم میری اکلوتی اولاد ہو میری ساری پراپرٹی کی مالک میری ساری محبت کی اقدار میں اب تمہاری کمی بہت محسوس کرنے لگا ہوں مجھے اب تمہارے بنا رہنا مشکل لگنے لگا اور خاص کا اب جبکہ میں تم سے مل چکا ہوں کوئی ایک بات کوئی ایک جملہ رحمت کے دل کو اس کے حق میں نرم نہیں کر پایا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات بھی کیسے کر سکتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ راضی و رضا اس کے ساتھ چل پڑے گی کہ سب اس کے لئے اتنا آسان تھا شاید اتنا ہی آسان تھا تب ہی وہ ایک رشتے کو چھوڑ کر بہ آسانی دوسرے کو اپنا لیا کرتا تھا وہ اس کا خون ضرور تھی لیکن اس کی تربیت نہیں تھی کہ اپنے ماں باپ کی محبت کو بھول کر اس کے ساتھ چل پڑتی رشتے احساس کے ہوا کرتے ہیں جذبات سے بنا کرتے ہیں سامنے کھڑے شخص سے بھلے اس کا خونی رشتہ ہو مگر نہ اس کے دل میں اس کے لئے کوئی احساس تھا اور نہ کوئی جذبہ مجھے ایک بار اپنے ماں سے بات کرنے ہیں پھر میں آپ کو جواب دوں گی وہ اس کے جملے میں علی کو ایسی امید دکھا گئی تھی کہ وہ یقتم کھل اٹھا تھا ہاں کیوں نہیں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سارا کسور آپ کا تھا اس نے ناماکوں سے ماں کو دیکھا وہی آنکھیں جو ہوبہ ہو اس کے باپ کی تھی اس سے کم وہ کچھ کہتا تو مجھے حیرت ہوتی اسے یہی کہنا چاہیئے تھا افضانِ ہولے سے مسکرا کر احمد کو دیکھو مجھے کیا کرنا چاہیئے وہ اب ماں کو دیکھ رہی تھی اس سے سوال کر رہی تھی تمہارے سامنے اپنی ماں کی گزشتہ پندرہ سال کی زندگی ہے اور اپنے باپ کی چند گھنٹوں کی باتیں یا تو تم اس کے الفاظ پر یقین کر لو یا اپنی ماں کی زندگی پر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سب پارٹ سے لہجے میں بولی اس سے پہلے اس نے کبھی اپنی ماں کو وہ ایسے لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے ایسی کوئی بات ایسی کوئی سیچویشن اس کی زندگی میں آئی بھی تو نہیں تھی تو پھر آپ کو میرے سامنے قدالت لگانا ہوگی جس کی وکیل آپ ہوں گی اور جج میں کیا آپ اپنی بیٹی کے شخص کے سامنے نہیں جا سکتی اس سے پشلے سارے حساب نہیں مانگ سکتی وہ ماں کے ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر التجاہ کر رہی تھی تو میں اب بھی گواہ اور دلیل جائیے میری بات کا یقین کرنے کے لئے اسے لگاتا کہ رحمت اس کی بات کا یقین نہیں کر پا رہی آپ کا ہر فرف میرے لئے ایمان کا درجہ رکھتا ہے کسی آسمانی صحیفی کی طرح جس پر ایمان بند آنکھوں اور کھلے دل سے لائے جاتا ہے مجھے صرف وہ شخص کے مو سے سچ سننا ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے بننا ہوگا آج کی تاریخ میں سب تمہارے ہاتھ میں ہے مقدمہ بھی اور فیصلہ بھی افزانے صاحب اس پر چھوڑتی ہے رحمت نے اپنے قدموں کو ایک پل کمزور ہوتے پایا اور پھر اس نے دروازے پر کھڑا اپنے باپ کو دیکھا جو خاموش تھا لیکن سب سن رہا تھا آپ بھی وہی کہیں گے جو ماما کہہ رہی ہیں رمیز نے ہامیزر ہلا دیا میں نے سب باتیں سن کر بھی ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا یہی میری تربیت تھی کیا مجھے ان کو دو ٹوک سب کچھ کہہ دینا چاہیے کیا مجھے ان سن کے گناہوں کا حساب مانگنا چاہیے اس کہانی کی سب سے مضبوط کڑی تم ہو رحمت یہ کہانی اس جکر پر تمہاری وجہ سے ہے تمہاری ماں نے اسے تمہاری وجہ سے چھوڑا تمہارے رمیز بابا نے تمہاری ماں کو تمہاری وجہ سے اپنایا تمہارا باب بھی اس چھتلے تمہاری وجہ سے موجود ہے اب جو کچھ کرنا ہے تمہیں کرنا ہے اللہ نے کہانی کے انجام کے لئے تمہیں چنا ہے اللہ کی رحمت کو تم وہ کرو گی جو تمہیں ٹھیک لگے گا اپنا فیصلہ تم خود سناؤ گی اپنی منزل تم خود چناؤ گی تمہارے باپ نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی کہ تم کسی قدم پر بھی کمزور پڑ چاؤ تم ایک مضبوط ماں کی مضبوط بیٹی ہو تمہیں مضبوط ہی رہنا ہے کمزور نہیں پڑنا اپنے ارادے کی مضبوط ہی دکھاؤ اور فیصلہ کر لو جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ اس کے کندے پر ایک امید بھرا ہاتھ دھرتا اسے مضبوط ہی دلا رہا تھا وہ چند سا آنیا اسے دیکھتی رہی پھر ایک گہری سانس بھر کر باہر کی جانب پڑ گئی افزو اور رمیز نے اسے جاتا دیکھ ریا پھر ایک دوسرے کو وہ کیا کرے گی وہ کرے گی وہی جو اسے کرنا چاہیے رمیز نے ایک تھکن زدہ مسکراہات سے افسا کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام دیا علی نے سر اٹھا کر اسے سامنے کھڑا دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے بھینا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہی دی وہ ذرا کی ذرا مسکرایا پیچھے لون کے سیرے پر اس کے ماباب کھڑے تھے خاموش اور سہمے ہوئے علی نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اسے لگا کہ رحمت اس کے ساتھ جانے پر امادہ ہو گئی ہے تب ہی ان کے چہرے ایسے سیاہ ہیں اسے اپنی کامیابی ان دونوں کے چہروں پر دکھائی دے رہی تھی وہ جو کرنے آیا تھا کر ڈالا تھا میں جانتا تھا کہ تم میری بات کا یقین کر گی میرے ساتھ چلو گی تم اپنے باپ کی مجبوری کو سمجھو گی خون میں اتنی کشش تو ہوا ہی کرتی ہے کہ اپنے خون کو کھینچ لے اسے اپنا لے اپنا بنالے تم نے اپنے باپ کو معاف کر دیا اسے اپنا لیا تمہارے باپ کے لئے یہ دن اس کی زندگی کا حسین ترین دن ہے وہ ضرورت سے زیادہ پور امید ہو چلا تھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جانے سے اس نے کتنے مفروضے اپنے جانب سے خود ہی گھڑ لیا تھے سچے کم اور جھوٹے زیادہ اسے غلط فہمی تھی یا خوش فہمی جو بھی تھا رحمت کو ہسی آگئی میری کوئی بھی بات سونے بنا آپ کیسے اتنی بڑی باتیں کر سکتے ہیں کیسے آپ نے مان لیا کہ میں آپ کے ساتھ جانے پر امادہ ہوں آپ کے ساتھ رہنے پر امادہ ہوں یہ اتنا آسان کیوں لگتا ہے آپ کو علی نے اسے الجیوی نظروں سے دیکھا اس کے مسکراتے لب بھنچ گئے تھے پہلے میرے کچھ سوالوں کا جواب تو دے دیں پھر ساتھ لے جائے گا کیسا سوال وہ ذرا ساتھ چونکا آپ کی کہانی میں رحمت تو کہیں ہے ہی نہیں اسے بھی تو ہونا چاہیے تھا نہ کہیں کیونکہ یہ کہانی تو ہے ہی رحمت کی پھر آپ کی کہانی پھر کیسے نکل گئی رحمت علی نے اس کی تمسکرانہ ہسی کو دیکھا تھا اور اسے لگا جیسے بازی کو وہ جیت سمجھ رہا تھا اس کی ہار بن چکی ہے ماما ایک بری عورت تھی جنہوں نے رمیز بابا سے شادی کر لی لیکن یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ انہوں نے شادی نیلم اور آپ کی شادی یہ بات کی تھی یا پہلے مجھے صرف سچ سننا ہے کیونکہ میرے پاس نیلم کا کانٹیکٹ نمبر ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ اب صرف سچ ہی بولے گی کیونکہ کم از کم آپ کے لیے وہ اب جھوٹ نہیں بول سکتی اس نے سامنے کھڑے شخص کا رنگ اڑتے ہوئے بھی دیکھا تھا آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پہلے افیار کس کا چلا تھا مام اور بابا کا یا آپ کا اور نیلم کا اب سامنے کھڑے شخص کا رنگ سیاہ پرچ رکھا تھا اس نے یہ شادی میری اور نیلم کی شادی کے بعد کی تھی کیونکہ اس کی طلاق تمہاری پیدائش کے بعد ممکن تھی تب تک اسے انتظار کرنا پڑا یہ اس کی مجبوری تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھ سے با وفاتے اس نے رمیز کی شادی کے لیے ہی مجھ سے طلاق لی تھی ورنہ وہ طلاق لینے میں اتنی جلدی نہ کرتی نہ ہی اپنی عدد کے ختم ہوتے ہی شادی کر لیتی اس کے دل میں رمیز کے لیے کہیں کوئی نارم گوشہ تو تھا ایسا ہی ہوا تھا ورنہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا تھا تو گویا پہلے شادی آپ نے کی پھر میری ماں نے پھر وہ بد کردار آپ بلند کردار کیسے ہو گئے اور اس سب سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آپ سے طلاق بابا کے لی لی تھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ سے طلاق آپ کی دوسری شادی کی وجہ سے لی ہو اور بعد میں بابا سے شادی کر لی ہو آخر وہ کب تک اکیلے زندگی گزارتے انہیں کسی نہ کسی شادی تو کرنا ہی تھی تو بابا سے کر لی اس میں برا کیا ہے بھلا آپ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ یہ شادی اسی مرد سے کیوں کی گئی جس کی بیوی سے آپ نے شادی کی تھی یا آپ کو یہ اعتراض ہے کہ یہ شادی تو اسے کیا ضرورت تھی طلاق لینے کی کیا وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی پہلی بیوی بن کر دنیا بھر کی عورتیں شہروں کی دوسری شادیاں برداشت کرتی ہیں وہ نہیں کر سکتی تھی کیا میں نے شادی ہی کی تھی گناہ تو نہیں کیا تھا پھر تو اسے کیا ضرورت تھی اپنا اچھا بھلا گھر دبا کرنے کی وہ بھری طرح چلایا تھا جس کے پاس دلیل نہیں ہوا کرتی وہ اپنے لہجوں کو اچھا کر لیا کرتے ہیں تاکہ اگلے کی دلیل کو دبا سکیں وہ ضرور برداشت کرتی اگر آپ انہیں ما بنے دیتے تو وہ بطور بیوی تو سب ہی برداشت کر رہی تھی لیکن بطور ماں وہ ایسا برداشت نہیں کر سکتی تھی جس پر آپ انہیں مجبور کر رہے تھے علی کے قدم لرزے افزانے اسے سب بتا دیا تھا صاف صاف اور واضح میں نے ایسا کچھ نہیں کیا رحمت مسکرہ دی وہ ابھی جھوٹ بول رہا تھا وہ جانتی تھی اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی کہ وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا بس جھوٹ پہ جھوٹ بولتا سچ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے آپ نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنا بچہ یعنی مجھے مار دیں کیونکہ میں آپ کی خواہش نہیں تھی میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ذرا سا حق لایا آپ کی بار جھوٹ بولنا اسے اتنا آسان نہیں لگاتا آپ نے کہا تھا کہ نہیں اس کی بات کٹ کر وہ چلائی تھی میں وہ لب پھینچ کے رہ گیا اس بار وہ کچھ نہیں بولا خاموشی اعتراف کی نشانی تھی رحمت کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں لیکن اس نے ہوت کو اگلے پل مصبوط کر لیا وہ رمیز اور افزا کی بیٹی تھی اسے مصبوطی سے لڑنا تھا جب ماما نے آپ سے کہا کہ آپ بیٹی کے باپ بننے والے ہیں تو آپ نے کہا تھا نہ کہ آپ کو اولاد خاص کر بیٹی بلکل نہیں چاہیے کہا تھا کہ نہیں وہ پوچھ رہی تھی علی کا سر چھک گیا رحمت کی آنکھوں سے اب باپ کے لئے ایک آنسو چھلکا تھا جس شخص نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے لئے ناپسندید کی کا اظہار کیا تھا وہ اب اس کے لئے کیسے پسندیدہ ہو گئی تھی جیسے وہ کبھی دنیا ملانا ہی نہیں چاہتا تھا آج پندرہ سال بعد آخر کیسے وہ اسے اپنی دنیا بنانا چاہتا تھا جب ماما نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت سے انکار کر رہے ہیں تو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے کہا تھا کہ نہیں وہ چلائی تھی بیٹا میں وہ روحان سا ہو کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا لیکن وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی کوئی صفحہ یا دلیل کچھ نہیں اسے صرف ہاں یا نام جواب چاہیے تھا اور بس اسے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا یا نہیں وہ اس کی بات کٹ کر پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائی علی نے کرب سے آنکھیں موند لی اس میں ہاں کہنے کی حمد نہیں دی اور نہ کرنے کا فائدہ نہیں تھا جس کے لئے یہ سب کہا وہ آپ کے سامنے کھڑی ہے پندرہ سال پہلے جس رحمت کو آپ مارنا چاہتے تھے اس کو پانے کے لئے پندرہ سال بعد تڑپ رہے ہیں جس کا وجود قابل ہے قبول نہیں تھا اسے کیسے قبول کرنے چلے آئے ہیں آپ کو تو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے تھا پھر اب آپ کو رحمت ہی کیوں چاہیے اس نے نفرت سے اپنے سامنے کھڑے شخص سے سوال کیا تھا جس کے جواب میں وہ خاموش رہا تھا آنسو بہا تھا رہا شکست خوردہ سار سار چکائی کھڑا تھا نادم تھا رحمت نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی دھار کو سختی سے رگڑ کر صاف کیا اور روحان سے لہجے کو مضبوط کیا اسے کمزور نہیں پڑنا تھا اسے کمزور نہیں دکھنا تھا آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے تو دیکھ لیں علی آزم اللہ نے آپ کو رحمت ہی نہیں دی اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے دور کر لیا ہمیشہ کے لئے جو اتنے بڑے بڑے بول ڈالے اسے اپنے کہے کی قیمت بھوکتنا پڑتی ہے آپ بھی بھوکتیں گے اور ساری زندگی بھوکتیں گے بیٹیوں کو دھتکارنے والوں کو بیٹے بھی نہیں ملا کرتے بھلے وہ سو شادیاں کر ڈالیں ایک پل کو رکھ کر اس نے علی کو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو جا رہے تھے اور اب وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر لگایا تھا اس کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے اور اس نے سر اٹھا کر رحمت کی جانب دیکھا دبائے آنکھوں اور لرستے ہونٹوں کے ساتھ دیکھو اپنے باپ کو جو آج تمہارے قدموں میں گت کر معافی مانگنے آیا ہے ایک امید لے کر آیا ہے کہ تم اسے معاف کر دو بھی سمجھو کہ وہ غلطیوں کا مطاوہ کرنے آیا ہے مجھ سے گناہ ہوا تم تو گناہ مت کرو میں پتھر دل بن گیا تم تو موم ہو جاؤ میں کم ظرف تھا تم تو عالی ظرف ہی دکھاؤ تمہاری امان نے تمہارا نام رحمت رکھا کچھ تو اپنے باپ پر رحم کھاؤ اسے ایسے مدد کرو میں اولاد کے لئے اسے پانے کے لئے پل پل مرا ہوں مجھے ایسے مت مارو ایک بار معاف کر کے میرے گلے لگ جاؤ اپنے باپ پر بس اتنا سا ترس کھالو اتنا سا ہی سہی لیکن تعلق جوڑ لو اولاد کی تھنڈا کیا ہوتی ہے ایک پل کو ہی سہی لیکن اسے محسوس تو کرنے دو تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی مچ چھو بس مجھے پاپ کا مان دے کر مجھ سے مل دیا کرو رحمت تلخی سے مسکرائی بیچھے کڑی افضا نے اپنا روخ آنسو چھپانے کے لئے موڑ دیا تھا رمیز نے اپنا سر جھکا لیا تھا سامنے گھٹنوں کے بل گرے شخص کو انہوں نے ساری زندگی اکڑ کر کھڑے دیکھا تھا اس کا جھکنا جیسے ان سے برتاش نہیں ہو رہا تھا اور آج جب چھوٹی ہوتی ہے تو کچھ دے نہیں سکتی تب دینے کی باری ماباپ کی ہوتی ہے پیڑی باری ان کی ہوتی ہے اور انہیں ہی پوری کرنی ہوتی ہے دوسری باری اولاد کی ہوتی ہے جو اولاد کی جوانی اور ماباپ کے بڑھاپے سے شروع ہوتی ہے تب انہیں دینا ہوتا ہے اور اپنی باری پوری کرنی ہوتی ہے جو ماں باپ اپنی باری پورے کیا بیان چاہتے ہیں کہ دوسرے کی باری سے فائدہ اٹھا لیں وہ ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں جنہوں نے دیا نہیں ہوتا وہ پانے کے لئے کچھ نہیں کر سکتے اور وہ کیوں تڑپتے ہیں انہیں اس طرح نامراد لوٹ جانا چاہیے یہی ان کی سزا ہے یہی آپ کی سزا ہونی چاہیے اس نے دکھ سے علی کے جڑے ہاتھوں کو دیکھا جو اب ہاتھ گود میں گرائے سر چکائے پھوٹ پھوٹ پھر کسی بچے کی طرح رو رہا تھا رحمت کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے آنسوں کا ایک گولہ اپنے حلق میں اتار دیا میری ماں نے میرا نام رحمت رکھا وہ بچپن سے مجھے اللہ جی کی رحمت کہہ کر بلاتے اور اٹھاتی آئی ہیں میں اس نام کی لاج رکھوں گی رحمت بن کر بس آپ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن آپ سے ملوں گی یا آپ کے ساتھ جانے پر امادہ ہو جانگی یا آپ بھول جائیں آپ کو باپ کہہ کر بلاؤں گے یا خیال دل سے نکار لیں آپ کی آنکھوں اور دل کی تھنڈک بنوں گی اس سوچ کو مار ڈالیں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور سکون ہوں مجھے سکون سے رہنے دیں دو کشنیوں کا سوار بن کر مجھو ڈبونے کی کوشش مت کریں اگر واقعی آپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لئے ذرا سی بھی محبت ہے تو اسے ان رشتوں کے ساتھ سکون سے جینے دیں جنہیں وہ اپنا مانتی ہے اسے بار بار ذہن یا آزمائش سے دو چار کر کے اس کی زندگی میں مت چلے آئیں علی نے ایک آخری امید سے ان کی جانب دیکھا اور رحمت نے نفی میں سر ہلا دیا نہیں علی آزم وقت میں یہی فیصلہ سناتا اور یہی فیصلہ سنانا تھا یہی سنایا ہے کہ رہزنوں کو کبھی رہبر نہیں ملا کرتے وہ واپس لوٹ گئے اور چلتے ہوئے افزا اور رمیس کے برابر آکے کھڑی ہو گئے دونوں کا ایک ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان آنکھوں سے لگاتے ہوئے مڑ کر زمین پر بیٹھے لوٹے پوٹے انسان کو دیکھا جو خالی دامن خالی ہاتھ تھا وہ اپنے دونوں ماں باپ کو دیکھ کر مسکرادی جن کی وہ بیٹی تھی جن کی وہ رحمت تھی ختم شد اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز دو لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ